بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ مرید سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو کہے ساتھ ہم نے ناول نیور سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بے لائکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں جب بڑھتے ہیں ناول اس نے دور بل بچانے کے لئے ہاتھ اٹھا مگر پھر کچھ سوچ کر بیگ میں سچا بھی نکار لی آج بھی انیورسٹی سے جلدی آگئی تھی اگرے تو لائکچس فری تھے تو اس نے خوام کا بیٹھ کے گپے مانن اسے زیادہ کھرانے کو ترجیح دی گیٹ کھولتا وہ سینبور کرتی اندر آگئی گھر میں کمال خامشی میں ڈوبا ہوا تھا دوپہر کا ایک بجرہ تھا کنین اس وقت امیوں چچی دونوں سو رہی تھی ان دونوں کی روٹین میں شامل تھا کہ بارہ سارے بارہ تک سارے کام ختم کر کے وہ سوچا کرتی تھی وہ پھر دھائی تین بجے اٹھتی تھی جب سب کے گھرانے کا وقت ہوتا اور پھر اس کے بعد دونی رات کے تک کام میں لگی رہتی ہیلو کزن وہ بھی کمرے میں جانے لگی تھی کہ اس آواز پر در کے اچھلی تو پڑی تم؟ تم کا بھائے اور یہ کیا بتمیزی تھی اس طرح ڈرائے کیوں مجھے؟ وہ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو ہران ہوئی لیکن اگلے لمحے اس کی حرکت یاد آنے پر غصے سے بولی I'm sorry میرا ارادہ درانے کا ہرگز نہیں تھا میں نے تو بس تم کو چاہتا دیکھا یوں ہی آواز دے دی تھی وہ اس کیوں ڈرنے پر خود بھی شرمندہ سا ہو گیا تھا اچھا چلو کوئی بات تم یہ بتاؤ آئے کب ہو اس کا غصہ بھی فارن تھنڈا ہو گیا بس ابھی کوئی آدھا پونہ گھنڈا پہلے آئے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھتے وہ بولا وہ بھی دوسرے صوفے پر جا بیٹھی اچھا پر پھر تو مندر کیسے آئے امیر چچی تو سوری ہوں گی نا اس وقت اسے اکتم ہی خیال آئے کہ اس وقت دو بچنے والے تھے اگر وہ آدھے پونہ گھنڈا پہلے آئے تھے تو تب بھی وہ سوری ہوں گی اگر ان کے جاکتے میں آئے تو دونے اس وقت لازمان جاک رہی ہوتی تو پتہ نہیں اس روز کب تک کرتی چمکتی دھوپ میں فرائی ہوتا رہتا اسے وہ دن یاد کر کے جھر جھلی آگے اس دن گرمی واقعی بہت زیادہ تھی ہاں اور اببو جی سے ہمیں ڈانٹ پڑ گی جبکہ ہمارے تو فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ تم اس روز آو گے وہ اببو جی کی ڈانٹ یاد کر کے بولی تو وہ ہنس پڑا تم نے کچھ کھایا اسے خیال آئے کہ اس نے آ کر کچھ کھایا بھی ہے یا بھوکا بیٹھا ہاں ایک ادت سیپ پر سبر شکر کر کے بیٹھا ہوں اور دونوں خواہت دونے خانہ کے جاگنے کے انتظار میں ہوں وہ مسکین تھی صورت بنا کر بولا تو اسے ہنسی آگئے تو خود کچھ بنا کر کھا لیتے نا جب تک ان دونوں کے اٹھنے کا ٹائم نہ ہوتا تو کیا انتظار ہی کرتے رہتے دو سالے کے لئے رہ کر بھی کنگی نہیں آئی تمہیں اس کی بات پر مسکراتے ہو اس نے سر نفی ملا ہے نہیں تمہارے خیال سے کزر میں وہاں پڑھتا ہوں یا ککنگ سیکھتا ہوں وہ مو بنا کر بولا سیکھتے نہیں ہو لیکن میں نے سنیا کہ اکیلے رہتے رہتے بندہ سیکھی جاتا ہے وہ گندر اچکا کر بولی ہاں مگر تب جب وہ سیکھنا چاہے نہیں جبکہ مجھے ایسا کوئی شاک نہیں وہ صوفر پر دراز ہوتے ہوئے بولا اچھا اب صومت جانے میں کچھ بناتی ہوں وہ اسے لیٹتا دیکھ کر بولی تم ابھی آئیو آرام کرو کچھ دیر کی بات ہے وہ کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے بولا نہیں میں نے خود بھی آج لنچ نہیں کیا مجھے بھی بھوک لگی میں بس بیک کمرے میں رکھ کر آتی ہوں تب تک تم سوچ کر رکھو کہ کیا کھانا تم نے وہ اٹھتے ہوئے بوری تو وہ بھی سر لاتا اٹھ پیٹا چلو میں آتی ہوں بس پندہ منٹ میں وہ کہہ کر کمرے میں آگے بیک رکھ کر علماری سے کپنے نکال کے اس نے باتروم کا رکھ کیا پندہ منٹ بار فریش ہو کرنے کے لئے گیلے بالوں کو جلدی سے کیچر میں قید کر کے جب وہ کچن میں آئی تو وہی کورسے پر بیٹا پانی پی رہا تھا پھر کیا سوچا تم نے کیا کھانا اس نے اپنے لئے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا میں ابھی فریج کا جائزہ لے کر بیٹھوں کباب رکھیں نظر آئیں چیز اور ٹرمائٹر کے ساتھ اگر زبردست سینڈویچ مل جائے وہ اس کے آنے سے پہلے فریج کا تفصیلی جائزہ لے چکا تھا ارے واہ لگتا ہے آج ہی بنا کر رکھیں گے کیونکہ کل تک تو نہیں تھے وہ بھی خوش ہوگی پھر اس نے اٹھ کو جلدی سے چار کباب نکالے فرائی پین میں آئل ڈال کر چولے پر رکھا جتی دیر میں آئل کر رکھا وہ فریج سے ٹرمائٹر چیز اور دو انڈر نکال لائے پیالی لے کر ایک انڈر ٹرمائٹر پھینکٹا اور ایک ایک کر کے چاروں کباب اس میں ڈپ کر کے فرائی پین میں ڈال دیا انہیں ایک دوبار پلٹ کر اس نے آج تھیمی کر دیا تماتر کاٹنے لگی وہ جو اتنی دیر سے بیٹھا چپ چپ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا اٹھ کر اس کے پاس آگیا اور خاموشی چیز کا پیکٹ اٹھا کر اس میں سے دو سلائس نکال لے اور اس کا کور اتارنے لگا اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ تماتر کاٹنے لگی چیز کے دونوں سلائس اس نے کٹے ہوئے ٹاماتروں کے ساتھ پلٹ میں رکھ دیا پھر جاگا فریج میں سے ڈباروٹی نکال لیا جبکہ وہ ٹاماتر کٹ لینے کے بعد اب کباب دیکھ رہی تھی جائنا پلیز ایک پلٹ دے نا وہاں سے وہ چکے بٹنوں کے ریک کے نسدیک کھڑی تھی تو وہ اسے بودا اس نے کباب پلٹنے کے بعد ریک سے پلٹ اتار کے اسے پکڑائی تو وہ ڈباروٹی نکال کر اور اس میں رکھنے لگا تم کتنے سینڈوچ کاؤ گی اس نے دباروٹی کے سلائس نکال تو اس سے پوچھا ایک اس کے کہنے پر اس نے پلٹ میں چھے سلائس نکال کر رکھا پھر چیز کا پاکٹ اور دباروٹی پریج میں لکھا ہے پاپی ساتھ وہ کباب پلٹ میں نکال چکی پھر اس نے کٹنگ بوڈ اتار اور ایکے کر کے دباروٹی کے کناری چھوڑی کی مند سے لکھ کر دی جبکہ وہ بھر ٹیماتر کے گول کٹے ٹکڑے رکھنے لگا اس نے اس کام سے پارکوکر ٹیماتر کے اوپر کباب رکھا پھر دونوں پر اگلا سلائس رکھا اس کے بعد اس نے انڈے میں تھوڑا سا چاٹ مسارہ ڈال کر فرائی کیا اور اسے ایک سینڈوچ میں رکھ دیا پھر اسی طرح اس نے دوسرے انڈہ توڑ کر فرائی کیا اور دوسرے سینڈوچ پر رکھ دیا پھر دونوں میں ایک ایک کباب اور ایک ایک چیز کا سلائس رکھ کر ڈابر اوٹی کے باقی دو پیس رکھ کر دونوں کو چھوڑی کی ملے سے تکون شکل میں درمیان سے کارڈ کر دو دو حصوں میں کر دیا انڈہ جتے پھائی سینڈوچ بنا آنڈی ریسپی بھی لکھیا جنہوں نے بنا آنڈا ریسپی نوٹ کر لے پھر جا کر پلیٹ آون میں رکھ دی اور دو منٹ بعد جب نکالی چیز بھی کھل چکی تھی اس نے دو پلیٹے ایک پلیٹ میں اپنے لیک چیز ایک سینڈوچ رکھا دوسری میں اس کے لئے تین سینڈوچ رکھ کر کیچن بھی ٹیبل پر رکھ دی اتنی دیر میں فرید سے کوکو کیچپ نکالا اور اس نے دو کلاس لاکر ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر خود بھی اس کے سامنے واری کرسی کھسکا کر بیٹ گی زائنہ یہ کیچپ دینا پلیز اس نے کیچپ کی چانے بھی اشارہ کیا ویسے ایک بات ہے وہ اسے کیچپ کی بوٹل پکڑاتے ہیں وہ بولی پھر نظر اٹھائی تو وہ سوالیں نظر سے سے دیکھ رہا تھا تمہیں کچھ پکانا تو نہیں آیا آیا سو نہیں آیا ساتھ ساتھ تمیز بھی بلکل نہیں آئی اس کے بات پر حیران ہو بھلا اس نے کیا بتتمیز کی ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں نا اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہو اس کیوں حیرانی سے دیکھنے پر کافر بولی تم سے بڑی ہوں مگر تمہاری بتتمیزی وہیں کی وہیں ہیں کہ آپی باجی کہنے کا کوئی تکلف نہیں کرنا وہ جس کی پہلی بات تھا حیران ہو رہا تھا اگلی بات پر ہنس پڑا تو اس نے ذرا گستے سے سے دیکھا ہاں تو کیوں کرو ایسا تکلف اتنی بھی بڑی نہیں ہو کہ آپی باجی کہوں وہ ہنستے میں بولا تو اس سے مزید غصہ آگیا وہ بچپن سے اس بات سے چڑھتی تھی کہ وہ ہیبا کو تو باجی کہتا تھا پر اس کے ہزارہ کہنے پر بھی اس نے ذائنہ کو باجی نہیں کہا اسے کتنا شوق تک وہ ہیبا کی طرح اسے بھی باجی کہ مگر اس نے جیسے چڑھ بنا لی تھی کہ اسے کبھی باجی نہیں کہنا اور وہ واقعی آج تک اس بات سے چڑھتی تھی مگر اس پر اثر نہ ہوتا اور کہنے سے بھی باز نہیں آتی کھوتی ہے تھیر نہ دل دا ماملہ بھی ہو سکتا تھا پورے چار سال بڑی ہوں تم سے ہیبا باجی تین سال بڑی ہے مجھ سے اور میں انہیں باجی کہتی ہوں جبکہ تم سے بھی چار سال بڑی ہوں پر تم میں تمیز نام کنی ہے اس نے کئی بار کئی بات ایک بار پھر دہر آئے ہاں تو نہ کہو باجی انہیں میں نے تھوڑا یہ پابندی آئیت کیا تم پر اس نے بھی اپنا وہی جواب دہر آیا جو ہر بار اس بات پر دیتا تھا جبکہ اس کے جواب پر زائنہ کیلس کرے گی اور لوگی سینڈوچ اس نے اپنے سینڈوچ کا آخری بائٹ مو میں ڈالا تو اس نے اپنی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہو پوچھا بہت شکریہ اس کا مو پھول چکا تھا غصے سے کہتی اپنی جگہ سوٹی پلیٹ دھو کر ریک میں رکھی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی یہ بڑی ہے یہ محترمہ جبکہ مو اب تک پچوں کے طرح پھول جاتا وہ مسکرا کر بڑھ بڑھ آتا ہے جو بارہ پلیٹ پر چھکیا ارے دیان تم کا بھائی وہ جو سینڈوچ ناول پر مانے کے بعد رائنگ روم میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے انگرہ تھا اس آواز پر چونک کر اس طرف دیکھا جا ربیہ بیگم کھڑی بیترہ حیرسے سے دیکھ رہی تھی ایک تو اس کی گئر متوقع آمد اور وہ بھی یوں کے بے خبر بھی نہیں ارے تائمہ اسلام علیکم کیسی آپ وہ مسکراتا وہ اٹھار سلام کرتا ان کے آگے سر اسے چھکا تو انہیں نے بھی شفقت سے اس کا سر سہلہ ہے پالیکم اسلام جیتے رو صدہ خوش رو انہوں نے دعاوں سے نمازا پھر بولی یہ تو بتاؤ کعب آئے ہو کیسے آئے اٹھایا کیوں نہیں مجھے تمہاری ماں کو خبر ہے یا اس کو بھی نہیں پتا ان کے ایک ساتھ اتنے سوال پر وہ ہنس پڑا ارے آرام آرام سے سوال کرے تائمہ میں یہی ہوں آج ہی کی فلائٹ سے واپس نہیں جا رہا اس نے نے تھامکر صوفے پر بٹھا خود بھی ساتھ بیٹھ گئے شریر وہ اس کی کمر پر تھپ لکاتے خود بھی ہنس دی میرا پروجیکٹ کا کام بس جلدی ختم ہوگا تو سب میٹ کروا کے جلدی آگے گھر ڈیٹ کو بجے پہنچا تو آپ کی دیوی چابی کام آگے میرے پھر تھوڑ دی باز آئی نہ آگئی انیورسٹی سے اس نے پھر سینڈویچ بنا کر دی اس نے امی نے تفصیلن بتایا زائی نہ ہی تھی جلدی کیسے آگئی آج وہ حیران ہوئی معلوم نہیں میں نے تو نہیں پوچھا بس سمجھ لگا اسی ٹائم آتی ہوگی اس نے کندش کا گھر لائر میگا اظہار کیا نہیں روز تو بانچ پتے تک آتی ہے خیر اب بتاؤ کیا بناؤں تمہارے لئے تین تین سینڈویچز کھا کر بیٹھاؤ بلکل کن جائش نہیں ابھی ایک تو تم آج کل کے بچے نا بس اس ڈبلوٹی کے دو پیس کھا کر ہی تم لوگ کے پیٹ بھٹ جاتے لٹکیاں تو لٹکیاں آج کے تم لڑکوں کبھی دبلہ پتلن نظر آنے کا جانے کے خبرد ہو گیا وہ ذرا نراز کی جتا کر بولی تو بے سخت ہنس دیا ارے تائمہ مجھے ارسا کوئی خبرد نہیں بیگم جیسا ہی تھا پر ان کے انداز میں ادیان نے تھوڑی بے چینی محسوس کی جیسے سے دیکھ کر بے چین ہو گیا مگر وہ جلدی سے ساس کو اپنا مہم سمجھ پر ٹال گیا کچھ دن میں زشان اور آسین بھی سکولر کالیج سے آگئے تھے آسین سیکنڈیر جبکہ زشان میٹرکس ڈورڈ تھا ادیان کو دیکھ وہ دونے کھلوٹھے پھر سارا دن میں اس کے سر ہوئے رہے رات تک ناسی صاحبی آگئے پھر تیجھے کو دیکھ وہ بھی خوش ہو گئے تھے اچھا یار بوئیس کر اڈجسٹ کیجئے گا ناک بھی بند ہے بہت ذرا مسئلے مسائل چل رہے ہیں گلہ خراب ہے بیج میں خانسی شروع ہو جاتی ہے لیکن میں آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کر رہی ہوں اگر وہ دیر سے سو کر اٹھا تھا ایک تو سفر کی کچھ تھکان بھی تھی سب اپنے اپنے کام سے چلے گئے تھے بس کچھن سلکل کی باتوں کے آواز آر تھی جس کا مطلب تھامی اور تائمہ وہی تھی وہ بھی وہی آگئے اسلام علیکم ربیہ بیگم ہنڈیاں بنا رہتی جبکہ اس میں بیگم پاس ہی کھڑی چاول چھوڑنی تھی ساتھ ساتھ دونوں باتیں بھی کہہ رہی تھی وہ بھی وہی چیر کے سکاک کے بیٹھ گیا والیکم اسلام ہوگی نہیں تمہاری پوری اس کی سلام کرنے پر دونوں خواہ دین اس کی جانی متوجہ ہوگی اب اس میں بیگم کہہ رہی تھی ہاں جی بس تھکن تھی تو دیر تک سوتا رہا اس نہیں تھی دیر تک سونے کی وضعہ بتائی ہاں تو بیٹھا تھکاوٹ ہونی تھی اس میں تم خواہم کا بچے کو پریشان نہ کرو بیٹھا تم بتاؤ ناشتہ کیا کرو گے ربیہ بیگم پوراً اس کی حمایت میں بولی پھر ناشتہ کا پوچھنے لگی بس جوس دے دیں اس کے بعد اب تپیر کا کھانا ہی کھاؤں گا سب کے ساتھ ابھی کچھ کھا لیا تو کھانا نہیں کھا جائے گا اس کے کہنے پر ابھی یہ بیگم اسپات میں سر لاتی فریز کی طرف پڑھ گی جوس نکالا گلاس لے کر دونوں چیزیں ٹری میں رکھی پھر ایک کیابنٹ کھول کر اس میں سے جار نکالا اور پلیٹ لے کر جار میں سے تھوڑے سے کیک رسٹ نکال کر اس میں رکھے جوس اور گلاس کے ساتھ پلیٹ ٹری میں رکھی اور پھر سامنے ٹیبل پر رکھتے ہو لی یہ کھالو تھوڑے سے کھانے میں بھی ٹائم ہی تھی تھی بھوک کے نہیں رہنا شابش ان کے کہنے پر وہ سر اسپات میں ہلا کر جوس کے ساتھ کیک رسٹ کھانے لگا ساتھ ساتھ اس کی باتوں میں بھی شریک تھا امی کا روئیہ سے آج بھی کچھ علاقی لگا وہ نہ تو اس سے زیادہ بات کرتی نائسی آرہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی کیوں کیوں ہویا اور پھر سارا دن یہی ہوتا رہا اسے لگ رہا تھا کبھی سبب خود کو مصروف ظاہر کر رہی ہے حالانکہ پہلے جب بھی وہ چٹیوں میں آتا تھا تو وہ ہزار مصروفت کے باوجود بھی اس کے لئے وقت نکال لیتی تھی سب سو جاتے تھے تو اگلی سے ہزاروں پاتے کرتی نسیئے تے کرتی اپنا خیال نہ رکھنے پر ڈانٹی اس کی فرمایشیں سنتی مگر اس پر وہ کام نہ ہوتے بھی خود کو کاموں میں ملچھا رہی تھی اور آج اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکا لیکن آسی مرزشان کی فرمایشوں میں فنس کر اسے ان سے بات کرنے کا وقتی نہ ملا تو بعد میں ان سے پوچھنے کا ارادہ کرتے وہ ان دونوں کو لے کر چلا گیا رات کو جب تک ان کی واپسی بھی وہ سوچ چکی تھی اگلے دن توار تھا جس میں آسی مرزشان دے تک اس کے ساتھ بینہ کسی ڈانٹ کے ڈر سے اس کے ساتھ باہر گھومے پھرے تھے اور اسی ورے سے وہ دونوں جائنہ باجی کو بھی ساتھ لے کرنے گے کہ واپسی کے لئے جلدی کریں گے اس طرح وہ اس روز بھی اس مویگم سے بات نہیں کر سکا میں آج ہی بابا جی کی طرف جاؤں گا اتوار ہے تو یہ کہنے مزیم بھائی بھی کروں گے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی چونکہ اتوار تھا چھٹی ورے دن ناشتہ آرام سے نو سارے نو بے تک ہوتا تھا وہ نام روٹین میں سب سبح ساتھ سبح ساتھ تک ناشتہ کر لیتے تھے اب بھی سب بیٹھے ناشتہ کرے تھے جب ادیان بولا سب ہی نے اس کی جانب دیکھا ہاں صحیح ہے اس سے بھی ملاو ورنہ بعد میں اچھی خاصی کلاس لے لے کہ تمہاری دائی جی مزاق سے بولے تو اس نے بھی ہنستے میں سارے ہاں میں ہلا دیا وہ تو خود بھی جانتا تھا اگر وہ نہ گیا تو وہ کتنا ناراض ہوں گی وہ ملنے تک نہیں آئے پھر یہ تو اس کا ہر بار کا معمول تھا کہ جب بھی آتا آنے کی دوسرے تیسے دینی سے ملنے چاہتا کبھی وہ خود آ جاتی ہی با کو کہنا اب دو تین دن تک آجائے رہنے کی عزمہ ان کے کہنے پر اس نے تو سارے اس بات نہیں ہلا دے جبکہ امی سے پوچھ رہی تھی جی بھابی اس علاقہ جسے امی نے دول پاس پہ مشکل ادا کی اس نے حرانگی سے نہیں دیکھا ٹھیک اسی وقت انہوں نے بھی اس کی طرف دیکھا اور اسے بھی اپنی طرف دیکھتا پا کر فورا نظر چھوڑا کی وہ دلچ کر آ گیا ناشتے سفارگ ہوئے تو آسیم لڈو نکارلا وہ اسے بھی ساتھ کسیٹ لیا وہ تین تھے ایک پلئر کم تھا انہ سے حساب سے پوچھا تو انہوں نے کسی کام کا کہہ کر منع کر دی اس کے بعد پندر منٹ کی مسلسل منتوں کے بعد وہ سائنہ کو کھیلنے پر آزی کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے اور اب وہ چاروں خوب شرابے کے ساتھ لڈو کھیلے تھے اس میں پیگم نے کچن سے پیٹے کو ہنستا دیکھا تو دلی دل میں خدا سے اس کے لیے عمر پھر کے لیے بھرپور ہنسی باگیا پھر آنکھوں میں نہ ملے دوبارہ کام میں مصروف ہو گئے ہویا کیا ایڈی تف لک دے رہی ہیں دوپیر کا ایک پچھ رہا تھا جب وہ ہبا باجی کے گھر پہنچا پہل بچانے کے چند لمحہ بعد دروازہ کھول گیا دروازہ کھولے والی ہبا باجی تھی اس سے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی پھر ان کے چہرے پر خوشی تھی لیکن گلے اگلی لمحے ایک عجیب پریشان کن سے تاثرہ تھے ان کے چہرے پجے سیادی آنے بازہ طور پر محسوس کیا تھا مگر سمجھ نہیں پائے اسلام علیکم کیا ہو گیا آپ کو خوشی کو کچھ زیادہ بڑا جھٹکا لگے کیا مجھے دیکھ کر یہ ساتھ چھ ساتھ ماہ میں اتنا بدل گیا ہوں کہ جو پہچان نہیں رہی ہیں آپ بول کے پر مزا انداز میں بولا تو بل سے چونک کر کسی کیاپیت سے نکلی تھی آہاں نہیں والیکم اسلام آؤ نا اندر وہ جسے بہت دکت مسکر آ رہی تھی آؤ بیٹھو کب آئے تم وہ انس کے ہمرا ٹرائنگ روم میں آگئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ خود بھی ساتھ والے سوفر پر ٹکی پرسو یہاں ہوں آپ سنائے کیسے ہیں وسیم بھائی کیسے ہیں اور باقی سب کیسے ہیں گھر میں اس نے ان کی بات کا جواب دیتے ہیں پوچھا سب ٹھیک ہے الحمدللہ تم ٹھیک ہو اسے لگے جیسے سوال پوچھتے ہیں ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی ہیں ہاں شکر اللہ کم اکتم ویٹو دیکھ لیں بلکہ پہلے سے زیادہ ہنسم ہوگے کیوں ہے نا وہ ہنس کر شیارت سے بولا تو انہوں نے بڑی حیرانگی سے اسے کی طرح دیکھا وہ ان کا اس قدر حیران ہونا سمجھا رہی ادیان تو وہ اسی حیرانگی سے اسے کچھ کہنے لگی تھی جب وسیم بھائی اندر داکر ہو وہ اکتم خاموش ہوگی اسلام علیکم کیا حال ہے سارے صاحب ووٹ کر وسیم بھائی سے بگل گیر ہوا والیکم اسلام میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں وسیم بھائی اس نے جواباً ان کا حال احوال پوچھا الحمدللہ دعائیں ہیں آپ کی ارے بیٹھو نہ یار اسے خود کہتے وہ خود بھی سامنے لکھے صوفے پر جا بیٹھے ارے اوہ ینگ مین پڑھائی کیسی جاری ہے تمہاری وہ ان کے پل کے انداز میں گفتگو کرنے لگے وسیم بھائی کے دیان دلانے پر میں مانوازی کے انتظام کرنے اٹھ گئی ورنہ دیان کی چپین پر نصر پڑی وہ جیب پہ چینی کا شکار نصر ہے اب بھی لواز مات میز پر سجا کر وہ اسے اور وسیم بھائی کو صوف کرنے کے بعد کچھ چائے کا کپ لے کر بیٹھے کسی اوڈھیڑ پر میں تھی اسے محسوس ہو جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر شاید وسیم بھائی کی موجودگی میں نے کہہ رہا پا رہی ہوں وہ کافی در وہاں بیٹھا رہا مگر اسے ہی بابا جی سے کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا وہ کیلئی کی کرنا جنہی ماں بھی لکائی جنہی ہوں ہی بابا جی بھی لکائی جنہی بات چاہ موننے نو کٹھا نا صدمہ کو پچھا دینا تقریباً چار بجے وہ جالت لے کر نکلا وسیم بھائی اور ہی بابا جی نے اسے زبردتی کھانے کے لئے روک لیا تر باپے جاتے ہو اس کا سین ہی بابا جی کی روی یہ کوئی سوچ تھا بری طلعہ علچہ ہوا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا کل ہی بابا جی کی طرف سے آنے کے کچھ دیر باروں پرانے دوستوں سے ملنے چلا گیا تو رات کے تقینی کے ساتھ تھا پکت خزرین کا پتہ ہی نہ چلا رات کے ڈھائی بچے واپسی ہوئی تو اب کہیں گیرہ بچے جا کر اٹھا اب نہا کرنے کلا شیشے کے آگے کھڑا اپنی آلت کے مطابق گلے بھار چھٹک رہا تھا جب اس کے کمرے کا درواز ایک زوڑ دار آواز کے سورت کھلا آنے والی ہبا باجی تھی کہہ رہا ہبا باجی دہشت گردوں کی ٹیم جوائنٹ کر لیے کیا جو صبح صبح مجھو قریب کے کمرے میں دھماکے کر رہی ہیں کیونکہ وہ ان کے اس طریقے سے آنے پر بہت حیران ہو مگر اب شرار سے پوچھا تھا ہبا باجی کے چیرے پر گستہ رمائے تھا کیا ہے یہ سبت یان تو بھالی آپ کوئی احمد ہی نہیں ہے ان سب باتوں کی وہ اس کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی جبکہ ان کی بات کا مطلب ان کا غصہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا سب کس بات کی احمد کیا کہہ رہی آپ ہی بابا جی کئی مسین بھائی کے ساتھ صبح صبح لڑکر تو نہیں آ رہی اور شامت معصوم بھائی کی وہ پھر مزاک کر گیا وہ جو غصے سے بے حال تھی اس کی بار بار مزاک ان کو مزید بھڑکا گیا تمہارے اس انداز کے نتیجے میں میں کیا سمجھوں دیان کہ جو کس تم کہتے تھے وہ سب وقتی جس بات یہ تھی تمہاری ایک کم عمر لٹکے کی محض نادانی میں کہی گئی باتیں جن میں کوئی سچائی تھی ہی نہیں ان کے لہجے میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی تھا ہم اس بارے دیان کے شرارتی انداز فورا نرنچ ہو گیا اور یہ بابا جی کی بات پر اس کے ماتلے پر کئی بل پڑ گئے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا اس کے لہجے میں غصے کی امیزش تھی مطلب بھی مجھے سمجھانا پڑے گا اتنے ناتانو تم کے سمجھ نہیں ہے میری بات کا مطلب ان کا لہجہ تنزیہ تھا ظاہرت جب تک آپ سمجھائیں گی نہیں میری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کی بات اس بات کا اس وقت کیا مطلب ہے اس کے آواز میں اب بھی پھرپور غصہ تھا حیرت کی بات ہے مسٹر ادیان سکندر کہ آپ کو اتنی سمپل تھی بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ میں پوچھ رہی ہوں میں کیا پوچھ رہی ہوں تم کہتے ہو تو اور واضح طریقے سے پوچھ رہی ہوں تو مسٹر ادیان کیا مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کتنے عرصے سے آپ جو یہ راگ لابتیں پھیر رہے تھے کہ آپ زائینہ سے محبت کرتے ہیں صرف وہی آپ کی چاہتے ہوئے سب باتیں کیا تھیں کیونکہ مدد تو اب ان باتوں پر سوائے وقتی جذبات یہ تو ایک بچے کی بے وکوف آنا زید کے اور کچھ نظر نہیں آتا ان کی الفاظ تن سے پورتھے ادیان کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا کہنا کہ چاہتی ہیں آپ میں کہا اتنے بے وکوف اور پاکل دکھا دیتا ہوں آپ کو اپنے جذبوں کے سچائی جنہا جان سکوئی یا اتنا جاہل سمجھ رکھا آپ نے مجھے کہ آپ یہاں کھڑی میرے پاک اور کھڑی جذبوں پر شک کرتی رہے اور میں کھڑا سنتا رہوں گا یا پہ ہبا پچیت میں اتنے لحاظ کر رہوں آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت بری طرح پیش آتا اس کا واقعہ بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر دے آکر وہ بات ہی اسی کہہ سکتی تھی کیا وہ ان جانتی کہ سائنہ کے لئے وہ کتنا دیوانہ تھا کیا وہ ان جانتی کہ سائنہ کے لئے وہ کتنا دیوانہ تھا پھر کیسے کہے گی وہ ایسی بات ہیں اس کے آنکھوں جیسے شولے لپک کی لپک تھی اچھا بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تو جبکہ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ اس میں ذرا بھی کوئی سچائی ہے ان میں اگر کوئی بھی سچائی ہوتی تو آج تمہیں اتنے خوش اتنے فریش نہ نکھائی دے رہے ہوتے بتاؤ نا مجھے کہ اگر تمہارے کوئی باتیں سچی ہیں تو یہ سب کیا ہے ان کے آواز غصے کے پاس سونچی ہوگی کیا سب کیا ہے میرے فریش یا خوش ہونے سے اس بات کی سچائی سے کیا تعلق آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ساف سا بتائیں پہلے کو بجواری ہیں وہ بری طرح تپ گیا بات ایسے کر رہے ہو جیسے ہر بات سے انجانوں کچھ جانتی نہیں تو وہ واقعی انجان ہے یہ بابا جی کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس ماں بیگم بولی دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا نہ جانے وہ کبکہ کھڑی ہوئی تھی اسے نہیں معلوم ابھی وہ اندر آگے ان کے آواز میں دکھ تھا کیا نہیں معلوم کس بات سے انجانوں میں کیا بولنے آپ لوگ اس کے اندر کسی انجانے سے حساس سے سر اٹھائے اسے کبھی اس ماں بیگم کو دیکھتا کبھی بابا جی کو اسے شدت سے کسی گڑ بڑ کا احساس ہوا تھا کیسے بتاتی بابا مجھے ڈرت ہے کوئی توفان نہ کھڑا کر دے گھر میں بھائی صاحب زبان دے چکے ان کی عزت کا سوال ہے پھر یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں گلتی سرہ سر اس کی اپنی ہے جب دو سال پہلے یہ جا رہا تھا تو میں نے اسے کہا تک بھائی صاحب بھابی سے بات کرتی مگر اس نے روک دیا مجھے لگہ تمہیں یہ تین چار دن ہوگے تو تم جانی کی ہوگے بلکہ کل جب تم آئے تو میں یہی سمجھے کہ تم اسی وجہ سے جلدی آگئے جب تمہارا اتنا نارمل رویہ دیکھا اتنا فریش تو بس میں ان کو سمجھ نہیں آرہتا وہ کس طرح اسے بتائیں اب تک تو وہ اسے ہر بات سے با خبر سمجھ کے بینوں کا سنا آرہتی مگر آپ بتانے کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے آپ لوگ کیوں مجھے الچھا رہے ہیں جو بھی بات ہے پلیز سیدھے سیدھے بتا کیوں نہیں دیتے آخر کیا بات ہے ایسی اس کے اندر کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا وہ بری طرح چڑھ کر بولا ادیان وہ ابو نے زائنہ کا رشتہ تیہ کر دیا اپنے دوست کے بیٹے سے اور شاید اگلے ماں کی تک شادی بھی کر دیا ورنہ نکاح تو اگلے ماں لازمی کر دیں گے اور ادیان سکندر کو لگے اس کا دل دھڑک نہ بھول گیا سانسے کہیں اندر ہی اٹک گئی ہیں مگر نہیں اس کا دل بھی تھڑک رہا تھا سانسے بھی چل رہی تھی مگر اب ان میں زنگی کی کوئی رمک نہیں تھی وجہ سے بے دم سا ڈرسنگ ٹیبل کی سطح پر ہی بیٹھ گیا کئی چیزیں وہاں سے زمین پر جا گئی ادیان اس میں بے کم ایک دم آکے پڑی تھی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا اس کی نظریں نیچی تھی اور آواز اسے جیسے بہ مشکل بول رہا تو جب میں نے کہا تھا نا مجھے بھائی صاحب اور بھابی سے بات کر لے رہے تھے مگر تو نے روک دیا تیری بات بھی معقول تھی لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اہم باتوں کو نظر انداز کر کے تھے لیکن اگر تب بھی ان باتوں پر بھی سوچ لیتے تو آج سب کچھ ٹھیک ہوتا زائنہ کسی اور آنگر میں نہ جاری ہوتی اس میں بے گم کی بھی کتنی خواہش تھی زائنہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کی مگر خواہش کا پوٹھانا ضروری تو نہیں ہوتا وہ اب بھی کسی اور آنگر میں نہیں جائے گی وہ یہی رہ گی میری بن کر وجہ سے کچھ ٹھان چکا تھا لب پھینچ کر بولا اسے امی کی بات دل کے آر پار ہوتی میں حسوس ہوئی تھی وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف پڑھا تو اس میں بے گم اور ہبہ ایک ساتھ اس کے پیچھے لب کیوں اس میں بے گم نے اس کا بازو تھام لے کہاں جا رہا تو تائے جی کے پاس اس نے اپنا بازو آزاد کروانا چاہا انہوں نے گرفت مضبوط کر لی کیوں کس لیے وہ چانتی تھی مگر پھر بھی پوچھ رہی تھی ان کو کہنے کہ وہ رشتہ توڑ دیں زائنہ اس خرصے کہیں نہیں جائے گی اسی گھر میں رہ گی مگر اب میرے حوالے سے وہ بینہ ان کی طرف دیکھے بولا تھا باتوں کمل کر کے اس نے پھر جانا چاہا تو انہوں نے اسے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا کہیں نہیں جائے گا تو تیری خواہش کے لئے میں بھائی صاحب کی عزت پر اپنی آنے دوں گی اپنی خواہش کیا کہ یہ مت پھول کہ محسن ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے تم لوگ جب تمہارے اببو گزر گئے اور تب سے اب تک بھائی صاحب اور بھابی نے ہمیں سہارا دیا وہ تمہیں دونوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر لان پیار دیا اور کبھی جتایا تک نہیں تو کہ یہ صلاح دے گا ان کی نیکی کا کہ ان کے دوست کیا گیا ان کی نہ کٹوائے گا جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے لئے زبان کا پاس رکھنا کس قدر ہے میں ہوش کر رہ دیان بھائی صاحب اگر تیری زد مان پی گئے تو اپنے دوست کیا کہ جھوک جائیں گے ٹوٹ جائیں گے وہ دیان کچھ تو خیال کر وہ سے کہتے کہتے رو پڑی تھی ہبا کی آنکھوں میں بھی آنس ہوتے وہ جانتی تھی کیا ہو رہا تھا اس وقت کتنا چاہتا تھا وہ زائنہ کو وہ جانتی تھی پاک نہیں تو تھا اس کے لئے جبکہ دیان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی پل میں اس کا سب کچھ چھین کر لے گیا اس کی زندگی اس کا سکون اس کی ہنسی سب کچھ یہ میری زد نہیں ہے امی میری زندگی ہے میں کیسے سے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہو جانے دوں میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بینے امی آپ تو جانتی ہے نا جانتی ہے نا میں کس قدر محبت کرتا ہوں اس سے میں کیسے اپنی چاہتے دس پردار ہو سکتا ہوں کیسے امی پلیس کچھ کرے نا وہ ان کی آگوش میں چھپا رو رہا تھا یہ اپنے اتنے بہادر پیٹے کو یوں روتے دیکھ کر ان کا دل جیسے پھٹنے کو تھا وہ پہلی پار اسے اس طرح روتے دیکھ رہی تھی اور نقصان بھی تو کچھ کم نہ تھا جیسے وہ بچپن سے چاہتا آ رہا تھا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے اس کی تمنا اس نے کی تھی جس سے محبت اس کی زندگی بن گئی تھی آج سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اسے کبھی ملی نہیں سکتی اس کے سامنے سے کسی اور کا بنا کر اسے سوم دیا جائے گا وہ کیسے نہ روتا کیسے نہ تڑپتا اب اس کے علاوہ تو اس کے بس پر کچھ بھی نہ تھا ہبا بھی پاس کڑی بینہ آواز کے آنسو بھا رہی تھی ادیان سے کس قدر انسیتی نے چھوٹا تھا مگر ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح پارت کی دیوار بنا رہا تھا انہیں نے کبھی اس کو اپنے سگے بھائی سے کم نہ سمجھا اور اب جب انہیں پتا چلا کہ وہ زائنہ کے لئے کیا جس پات رکھتا ہے اس روز بوئی نے اور بھی عزیز ہو گیا تھا آج بس سے لڑنے آئی تھی کہ وہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے وہ چاہتی تھی کہ زائنہ کا رشتہ وہاں سے ختم ہو کر دیان سے ہی ہو مگر چچی کی بات ہونے انہیں بھی گہرے دکھ کے پتال میں لا پھائیں گا تھا اب آگے دیر ہو چکی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا انہیں اپس سو سو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے دیان کو کہی گیا اپنی ہر بات پر کیا کچھ نہیں سنا دیا تھے انہوں نے ان کو پسٹاپ آنے لگا وہ اب بھی اس ماں بیگم کی گود میں موہ چھپائی سے سکرا تھا ہی با آنکھوں میں نہ ملے باہر نکل گئی ہاتھ دی ہوگی پہلے جس آرے انہوں پتا سیدھے پہلے کی کارکے باتھے ہو اسی دیر پہلے بتا نہیں سکتے تھے ایڈے پجارے چھننے کاکے سینا زلفکار حیدر اور عائشہ بی بی کی دو اولادتی تھی ناصر زلفکار اور ان سے چھوٹے سی کندر زلفکار بہین دونوں کا کل سرمایت ہے جن پر اپنا پیار دولار سرف کرتے تھے وقت اپنی رفتار سے آگے پڑھتا رہا دونوں بھائی جوانوے تلیم مکمل ہوئی تو باری باری دونوں کی شادی ہوں گی پہلے گھر میں زلفکار صاحب کی چچا زاد بہی کی بیٹی ربیہ ناصر صاحب کے ساتھ بیا کر اس گھر میں اتھی تربیت میں پلی بڑی سوبر خاتون تھی شادی کے ڈیرھ سال بعد ان کے آنگر میں ہیبا ہیبا کی پیدائش کی تین سال بعد زائنہ نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی زائنہ تین سال کی تھی جب زلفکار صاحب اور عائشہ بی بی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لئے اسمہ کو پسند کیا اسمہ بھی زلفکار صاحب کے دور پار کے رشتے میں بہن جو بیوہ تھی ان کی بیٹی تھی دونوں بھائی ملن سار اور سگر تھی گھر کا محول بڑا خوشکوائے رہا تھا ایک سال بعد اسمہ اور سکندر کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ناسر صاحب کی خواہش پیس کا نام ادیان رکھا گھر کا پہلا بیٹا تھا خوبی لارڈ نکھرے اٹھا جاتے تھے ہیبا کے ساتھ سے زائنہ بھی اس کے لارڈ اٹھاتی رہتی ادیان پانچ سال کا تھا جب ناسر صاحب اور ربیہ بیگم کو بھی اللہ نے بیٹا دیا آسیم پیدا وہ پھر گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا زیشان جو آسیم سے دو سال چھوٹا تھا اسمہ اور سکندر کی گود میں آیا اور یوں یہ گھر آنا مکمل ہو گیا وقت گزر طرح زلفکار صاحب اور عائشہ بی بھی اپنی دعائیں اپنے بچوں کے نام کرتے ہیں آخری سفر پر چل دیئے ادیان نو سال اور زیشان دو سال کے تھے جب سکندر زلفکار کی طبیعت بہت بگری کچھ عرصے سے وہ ویسے بیمار رہنے لگے تھے مگر لا پروائی کرتے ہیں اور جب تو وجہ تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی انہیں کی انسر تھا اور اس کی آخری سٹیج تھی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بھی چل پسے تب ناسر صاحب نے خوشی خوشی اندینوں کی ذمہ داری اپنے کنتوں پر لے لی جسے وہ اب تک خوشی خوشی حسن طریقے سے سر انچام دے رہے تھے ان کی بیوی ان کے ساتھ برابر شریک تھی کبھی کوئی حسان سے تاتا لفظ تک ان کی نوکے زبان پر نہ آیا تھا اور پورا گھرانا بڑی محبت سے ملجل کر رہ رہا تھا بینہ کسی دوت اقرار اور لڑائی جھگ رہے گئے یوں تو سبھی بچے آپس میں ایک دوسرے سے بہت انسیت رکھتے تھے مگر ادیان کا زیادہ شکاوز زائنہ کی طرف تھا جو وقت کے ساسد بڑھتا ہی رہا تھا زائنہ خود بھی ادیان کا بہت خیار لگتی ہوا چکے سب سے بڑی تھی تو سبھی سے باجی کہتے تھے مگر ادیان نے زائنہ کو کبھی باجی آپ ہی کہہ کر نہیں پکارا جبکہ زائنہ کو اتنی شوق تھا کبھی باقی طرح اسے بھی باجی کہا اور یہ واحد بات ہی جس پر دونوں کی لڑائی ہو جاتی زائنہ ڈانتی کہو اسے بڑی ہے اسے باجی کہا جبکہ ادیان صاحب کہتے کہ زائنہ اس کی دوست ہے دوست کو باجی نہیں کہتے زائنہ کے کہنے پر ناصر صاحب نے بھی ایک دو بار کہا کر وہ زائنہ کو باجی کہ وہ تب بھی اس کی دوست رہے گی مگر ادیان پھر بھی نہ مانا تو ناصر صاحب بھی بچوں کی بات میں مزید نہ بولے اس بات پر ان کے تقرار ہوتی رہی اور یہ تقرار اب تک جاری تھی نہ زائنہ نے کبھی سے کہنا چھوڑا نہ اس نے کبھی یہ بات مانی ہاں گزتے وقت کے ساتھ ادیان پر یہ بات ضرور عاشقار ہوگی زائنہ اس کی زندگی میں صرف ایک دوست کی حیث سے تنی رکھتی بلکہ اس کا مقام دیان کے دل میں ایک دوست سے کچھ بہت بڑھ کر ہے اس سے معلومہ کچھ زائنہ کتنی پرباہ کرتا ہے اس کے دو چائنے سے اس قدر ڈرتا ہے یہ سب صرف دوستی نہیں وہ زائنہ کے محبت کرتا ہے بہت محبت وہ اس وقت سیکنڈیئر میں تھا جب زائنہ نے بی ایس کا چھٹا سمیسٹر چڑھتا تھا وہ رچانہ صرف کالیج آتے ہوئے زائنہ کو بھی اس کے کالیج ڈراب کرتا چاہتا ہے وہ آپ سیپر پوائنٹ سے گھر آتی تھی کیونکہ وہ کالیج سے سیدھا کیٹمی چلا جاتا پھر ماہ سے چھے سارے چھے برے تک واپس آتا ہے اس روز بھی ایسا ہی ہوئا کہ وہ زائنہ کو اس کے کالیج چھوٹ کر خود اپنے کالیج آ کے سابہ دو کے قریب اپنی آخری کلاس لینے جارا تھا جب کھر سے کال آنے لگی سننے پر جو خبر ملی وہ اس کے پیرو تیرے سے زمین کی سکانے کے لئے کافی تھی کالیج سے نکل گا وہ کھڑی بس کا انتظار کرتی جب پیچھے سے دھکا لگنے کے پاس وہ ایک دم سڑک پر گری اور فارن اٹھ کر دوبارہ سٹاپ کے ویٹنگ ایریا میں جانا چاہتی تھی کہنی سے وقت ایک ریز رفتار گاڑی سے زوردار ٹکرا کر وہ دور چاہ گری آس پاس موجود لوگ اسے فارن ہسپتال لے گئے اور اس کے مبائل سے فارن اس کے گھر اطلاع کر دی گئے اور فارن ہسپتال پہنچا تائی جی تائی امی اور امی وہی تھے تائی جی اور امی کا رو رو کر برا حال تھا سب کے تائی جی بھی پریشانی سے وہاں ٹیر رہے تھے وہ تیری سے تائی جی کی طرف بڑا انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بہت شدید نوعیت کی اور پوری طرح کوشش کریں گے اور دیانے سے کندر کا پاؤں اس کا بہت سہارنے سے انکاری ہو گئے وہ گرنے کے سے انداز میں تائی جی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد دکٹر نے کہا کہ وہ اسپتال کی فیز بھر دے فیز دیکھ کر تائی جی پریشان ہو گیا اسپتال بہت مہنگا تو انہوں نے تائی جی کا کاروبار بھی شدید نقصان ہوا تھا جانا کی ایسی حالت میں کسی دوسرے اسپتال شفٹ کرنا خاطر سے خالی نہ تھا تب وہ بینہ کسی کو کچھ بتایا بینہ کسی سے کچھ پوچھا جا کر اپنی بائی جو اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے کچھ اور سا ٹویشن پڑھا کر خریدی تھے تائی جی نے اسے میٹرک فورس ٹویشن میں پاس کرنے پر امی کے نانا کہنے کے باوجود اسے جو اتنا مہنگا موبائل لے کر دیا تھا وہ بیچ کر آیا اور پیسے لاکر تائی جی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور جب ان کے سختی سے پوچھنے پر بتایا کہ پیسے کہاں سے ہے تو تائی جی سر تھام کر رہ گئے وہ جانتے تھے کہ اسے اپنی دونوں چیزیں کس قدر پسند تھی تائی جی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا وہ اسے تسلی دیتے تھے رہے کہ وہ انتظام کر لیں گے کسی نہ کسی طرح مگر وہ زائنہ کے لئے ایک سیکنڈ کا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا اس نے تائی جی کوئی کہہ کر وہ پیسے رکھنے کے لئے مجبور کر دیا کہ زائنہ کے ٹھیک ہونے کے بعد جیسے ان کا کاروبار پہلے کی طرح چلنے لگے وہ خود ان سے لیا موبائل گفٹ لے گا یہ حادثے میں عدیان پر یہ بات آشکار ہوئی کہ وہ زائنہ سے محبت کرتا ہے اسے کچھ ہو جانے کا خیال ہی اس کی روکھ اینس لیتا تھا اور پھر سب کی دعوں سے وہ بلکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی عدیان اس تمام عرصے میں اپنا آپ بھول کر اس کا خیال لگتا تھا اس کو کھانے میں کیا دینا کہ تھی کتی دیر بعد دینا اسے سب سے زیادہ اس بات کا خیال لگتا تھا اور پھر زائنہ جلدی بلکل ٹھیک ہوگی اس نے لگا اتنا شکر ادا کیا زائنہ کے ٹھیک ہوتے اس نے اپنی پاکٹ میں نہیں چھپکے سے اس کے سوتے ہوئے اس پر سفار کر گریبوں میں بانتی تھی اور تب زائنہ کے ٹھیک ہونے پر اس نے اسے اپنے دل کی بات بتانے کا سوچا مگر بتاتے ہوئے بھی چھچک رہا تھا اور اس وقت اس نے زائنہ کوئی بات لکھ کر بتانے کا فیصلہ گیا اپنے دل کی ائر بات ہے اور احساس لکھتا گیا مگر بورا واقعہ جب دینے کی باری آئی تو پیپر ہی بابا جی کے ہاتھ لگیا اور جب ہی بابا جی نے وہ پڑھا تو بس ادیان صاحب صرف سے ارلیہ کبھی در دیکھتے تو کبھی ہوتا صرف ایک ہی بابا جی کے لاوہ کمرے کی ہر چیز کا ادیان صاحب نے پوش مارٹم کر ڈالا جب کافی دے تک ہموشی چھائی رہی تو اس نے ان کی طرف دیکھنا ہی پڑا جو موں کھولے تقریبا آنکہ پھاڑے سے دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والے سوال و جواب اس کے بعد شامت ہی آئی کہ دونوں انہی سوال و جواب میں ایسے مگن ہوئے کہ اس پیپر کو سیرے سے فراموش کر بیٹھے اور ادیان صاحب کا پہلا پہلا لف لیٹر جن کے ہاتھ لگا ان کو تو کیا ہی ملنا تھا جن کے لئے لکھا تھا ان کو تو کیا ہی ملنا تھا ابھی بابا جی کے بعد ان دونوں کو کھانے کے لئے بلانے اس میں بیگم کے ہاتھ لگ چکا تھا اور جب تک دونوں کو کسی اور کی کمرے موجودگی کے احساس ہوتا بہت دیر ہو چکی تھی پیپر اس میں بیگم کے ہاتھ میں دیکھ کر ادیان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گیا ہیوہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی امی تو پڑھ کر آگ بھگو لائی ہو گی خوبی اس پر برسی اور وہ ڈرابی تھا جس کا بھی تھا اچانے کی تا کچھ ہو جانے پر کھبرہ بھی کیا مگر امی نے بے شمال ہسی تو ڈانٹ اور ڈراما کے نتیجے میں اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ جانے سے محبت کرتا اور اتنا تو اس میں بیگم بھی جان دی تھی کہ ان کا بیٹا بے شک کم مرہ مگر اتنا نادانی کے وقتی جس باتیت کے زیرے سے کوئی ایسی بات کرنے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے وہ اپنی عمر سے زیارہ سمجھ جار تھا باپ کی موتیں سے وقت سے پہلے عمر سے بڑھا کر دیا تھا وہ لاکھ شرارتیں کرتا مگر اپنی حدود کا اچھی طرح اندازہ تھا ایسے میں اس میں بیگم اس کو بہت زیارہ کچھ قیابی نہیں پائی تھی مگر وقت کے ساتھ ستینوں نے اس کی محبت کی گہرائی بہت اچھے سے چانس لی تھی وہ زائنہ کے لئے میں آئے بھی نہ ہر جگہ ہر کھڑی اس کی ڈھال بنا رہا تھا اس کی ذرا سی تقریبا دیان نے اس کو بے چائن کر دیتی تھی اگر کبھی کام میں لگ کر وہ کچھ نہ کھاتی تو دیان بھی کوئی لوگوں کو بہانہ بنا کر کھانے سے انکار کر دیتا اس کی ہر ضرورت پوری کرنا اس اسیس پر فرض تھا وہ سچ میں زائنہ کے لئے دیوانہ تھا پھر جب دو سال پہلے سکیڈ میشن اسلامباد کی ایک بہترین یونیورسٹی نسٹ میں ہوا تب اس میں بیگم نے بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے ناسر صابر ربیہ بیگم سے رائنہ کا ہاتھ مانگنے کی بات کی اب تو ان کی اپنی بھی ایک خواہش تھی کہ زائنہ ان کی بہو بنے لیکن تب دیانے نے بات کرنے سے منع کر دیا اس میں بیگم اس کے انکار پہ حران ہوئی مگر پیس نے ان کی انکار کی وجہ تفصیلاً بتائی وہ چاہتا تھا پہلے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا کمانے لگے ماں اور بھائی کی ذمہ داری خود اٹھانے لگے تب وہ زائنہ کو اس کے لئے مانگے اس کی بات بھی معقول تھی مگر پھر بھی اس میں بیگم چاہتی تھی بات کر لیں مگر وہ انکاری رہا وہ اپنی ماں اور بھائی کی ذمہ داری پہلے خود دینا چاہتا تھا تاہی جی کی اصافی ذمہ داری ختم کر کے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں چانتا تھا کہ اس کا انکاری سے کتنا بھاری پڑنے والا تھا پتر فیر ادہ تھی ہوندہ ہی آنا ایڈہ بھی چنگا نہیں بنی دا ہوندہ بات تو چنگا بانگے بھی آ کر لندا لیکن اٹلیسٹ جناب بھی علی تو سی او تو کر دے رشتہ رہ پکا کر لندا اس کے جانے سے پہلے ہبابا جی کی شادی ہوگی پھر وہ اسلامباد سے لگے چھ ماہ بعد ہر سمیسٹر کے بعد لاہور آ جا تھا چھٹیاں دوستوں کے ساتھ کھومنے پھرنے کی بزہ وہ گھر میں گزارنا پسند کرتا تھا اور اس کی سب سے پڑی وجہ کیا تھی تو بس ہبابا جی رجمہ بیگم ہی چانتے تھے بابا جی تو اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی مگر اس پاس کی آنے سے پہلے ہی آئی تھی چلدی میں جو کچھ ہوا بزمہ بیگم نے سوچانا تھا نہیں پانے اور دیان سکندر کے تو گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ زائنس کی نہیں ہو پائے گی مگر یہ بات تو سچی تھی کہ گات پر تقدیر ہمارے گمان سے پرے ہماری سوچوں سے بہت آگے فیصلے کرتی ہے اور ہمارے پاس اس میں تبدیری تو دور ترمیم کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہم ہن سے روئے چیخے چلائیں مگر چلنا تب بھی اسی راہ پر پڑتا ہے جس پر تقدیر ہمیں لا پھینگے چاہے وہ اور آپ پھولو کیوں چاہے کانٹوں سے بھریو چاہے اس پر خوشی سے چلنے چاہے رو کر لیکن چلنا اسی پر ہے ہر حال میں ہر صورت اسے چھوٹیوں کے بعد واپس کے تین چار ماہ ہوئے تھے کہ امناسی صاحب کے ایک پرانے دوست محمود آباس بیچ سار بار بطن واپس لوٹے ماضی میں دونوں کی ادوستی بہت کیری رہی تھی رابطہ اس عرصے میں گو کہ ختم نہ ہوا تھا لیکن اپنی زندگی میں مصروف ہو کر نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھا سالوں میں ایک دو بار بات تو ہو جاتی تھی لیکن اب جو واپس ہے تو روزانہ ہی محفظ جمتی پرانے اور بھی دوست جو رابطے میں تھے روزیں کٹھے ہوتے پھر ایک روز ناظر صاحب نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی ربیہ بیگم ورزمہ بیگم دونوں ہی چانتی تھی زائنہ کو اسی روز انہوں نے دیکھا مگر بات تین چار روز بات ہی ناظر صاحب سے کی اور ناظر صاحب نے فالن ہاں کر دی آخر ان کے جگری دوست تھے انہیں پورا اتبار تھا ان پر اور ارسل سے بھی وہ ایک دو بار مل چکے تھے اچھا سلجا والڑ گیا تھا اور گھر آگر انہیں اپنا ویسلہ بتا دیا وہ کوئی سختیر باپ نہ تھے لیکن اگر کسی بات پر آر جاتے تو کوئی دلیلین اپنی کئی بات جاتا آنی سکتی تھی اور اگر کسی کو زبان دے دیتے کوئی بادہ کر لیتے تو پھر وہ بات ان کے لئے زند کی موت سے کم نہ ہوتی اس بات سے گھر کا ہر فرد واقف تھا اس میں ویگم اور ہبہ تو چکرا کر رہ گئی وہ تو کیا سوچے بیٹھی تھی ادیان کو فیلحال بتانے سے انہوں نے سختی سے منع کیا ان کا خیال تھا کہ اسے معلوم ہو کے تو وہ کہیں چھٹیے لے کر آئی نہ جائے یاد ہے یا بھئی اس کا دیان کر کے کاموں میں نہ لگ جائے کہ شادی دین چار ماہ میں ہونے کا فیصلہ ہوا تھا کیونکہ چھ ماہ بعد ارسل کو واپس کرنڈا چلا جانا تھا جبکہ محمود آباس ابھی کچھ عرصہ یہی رکنے کا رادہ رکھتے تھے ناسے صاحب نے چاہتے تھے کہ ادیان کی توجہ پڑھائی سٹ ہے اس میں بیگم نے تو ادیان کو نہ بتانے کا فیصلہ کر رہے تھے نہیں یہی ڈر تھا کہ جب اسے پتا چلا تو وہ کوئی توفان نہ کھڑا کرتے کہ زائنے کے باملے وہ اس سے ہر قسم کی توقع رکھتی تھی جبکہ ہی بھائی دین کو بتانا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود ہمت نہ کر پاتی تھی اور اب ادیان کے آنے کے بعد ناسے صاحب نے شادی کی طریق بھی محمود صاحب سے بات کر کے اور اس سب کے سلامش رہے سے ایک ماہ بات کی رکھتی تھی جبکہ ادیان اس وقت بھی بالکل خاموش پیٹھا رہا تھا جب تاہی جی نے اپنی دانس میں سے خوشکہ بھی سنائی جبکہ اس کے اندر سناٹہ مزید پڑھ گیا وہ زبردستی مسکرابی نے سکاہی بھائی نے سب کو اس کی خرابی طبیعت کا کہہ کے کچھ حد تک منتمن کر دی جبکہ اس کے چہرے پر چھائی عذیت صرف اسماع بیگم اور ہبائی دیکھ سکتی تھی جبکہ کچھ بھی نہ کرنا مگر کچھ بھی کرنا ان کے بس میں نہ تھا اور ادیان وہ بس ایک مسلسل گہری چوب کی چادر ہوڑے ہوئے تھا یار گھر میں شادی تم بیماروں کے پیٹھ گئے میں بڑا بھلا کیسے سنبھالوں سب اس روز وہ سب بیٹھے رات کا کھانا کھارا تھے جب ناسے صاحب اس کی سرکٹوروں سے سچی آنکھر بڑی وی شیف کے ساتھ فیران سے چہرہ دیکھتے ہوئے تھا وہ اگر سے کہ بیمار لگ رہا تھا ان کی بات پر سب نے اس کی جان نہیں دیکھا زائنہ نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا وہ واقعہ جنہوں میں کمزور ہو گئے تو اس کا خیال لکھنے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ آج کل ہر کسی سے کٹا کٹا رہتا تھا میں ٹھیک ہوں تائی جی آپ بتائیں کیا کیا کرنا ہے اب وہ صرف اپنے ایک دل کی بربادی پر سزا سب کو تو نہیں دے سکتا تھا کچھ نہیں کرنا چپ چاپ آنام کرو اور کیا آپ بھی بچے کی حالت نہیں دیکھ رہے کیا ہوگی کام کی بوجھ ڈال دے رابیو بیگم نے فوراً نہ داخلت کی میں ٹھیک ہوں تائی ماں آپ بتائیں تائی جی وہ پھر بولا یار تمہاری تائی ماں ٹھیک کہہ رہی میں صرف تمہیں جلدی ٹھیک ہونے کا کہہ رہا ہوں جلدی سے ٹھیک ہو جو تو پھر سب کام تمہارے ذمہ تائی جی کے بعد پر میں احسار ہلا کر رہ گئے اور یوں ہی جو نظر سامنے اٹھی اس کا دل سے رکنے کے در پر ہو گئے زائنہ اسی کو دیکھ رہی تھی وہ تو اس کا کمزور چہرہ دیکھ رہی تھی جبکہ ادیان ایک نظر کے بعد اگری نظر ہائے ہائے کتے گرک دفع ہو گیا جبکہ ادیان ایک کے بعد اگری نظر ڈالے بغیر وہاں سے اٹھ گیا میں آرام کروں گا گوڈ نائٹ اسے لگا اگر مزید وہ بیٹھا رہا تو زائنہ ضرور اس کی آنکھوں سے اس کا دل کا بھید پا رہی تھی وہ اس رو سے زائنہ سے بچتا پھی رہا تھا اس کے سامنے تک آنے سے گرے جا تھا اب بھی وٹ کر اپنے کمنے میں جاہ بند ہو اور جبکہ زائنہ حیران لگی وہ ایسے کی چل گیا پھر اس کی طبیت خرابی کا سوچ دوبارہ کھانے کی طرف مت وچھا ہوگے انہوں دلدار روگ لگ گیا تایا جی میٹھے میں کیا رکھانا ہے وہ فون پر بات کرتا کرتا وہ رہا تو انویٹیشن کارڈ پر نام لکھتے ناسے سب سوچ میں پڑ گئے پھر پاس تے گزتی ہیبا کو پکار کر پوچھے شادی تک ادھر رہنے کے لیے آئی بھی تھی ہیبا نے اس کو دیکھا جو جواب کے انتظار میں چپ چپ کھڑا فون کو گھو رہا تھا وہ جانتی تھی کوئی ان سے نظر چھوڑا کر اپنی آنکھوں میں تری بیرانی چھپانا چاہتا مگر وہ شاید یہ پھول گیا تھا کہ انہوں سے چھکا کر اپنی آنکھوں میں ڈولتے تاثرات تو چھپا سکتا لیکن اپنے چہرے پر لگی کرب کی تحرین نہیں چھپا سکتا ہیبا با جی سارے تحرینہ نظر آ رہی ہیں تایا نہ ہو گیا تایا نو کچھ نظر نہیں آ رہیا ہاتھ ہو گی کہا بس کم ہیبا اور اس میں بیگم سے تو بالکل نہیں پتہ نہیں ابو آپ کو جو بھی بہتر لگے وہ مشکل اپنی ردی بیواز پر کابو پاتی وہاں سے ہٹ کی جبکہ ادیان کی گریز پون پر سخت ہوگی اچھے ادیان انگوں کو میٹھے میں ان کے پاس سب سے بیسٹ آوائی کر لیں اگلے پلتا ہے ابو بولت اس نے وہی آرڈر کر کے کال مند قطع کر دی بتایا جی کہ سلم سلسلہ کام میں شریک تھا مگر اس کا دل روز ایک نئی عزیت سے دو چار ہوتا کبھی تائیما بزار سچوڑیاں لاکر اس کی کلائی میں پہنا کر دیکھتی کہ سائز صحیح ہے یا نہیں تو کبھی جھومنٹکہ لگا کر دیکھتی کہ اس پچھلے پر کیسا لگایا وہ بہتر کبھی میں مانو کو دیا جانے والے توفہ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی کارٹ دینے والے جانے کے لئے سمیٹ رہا تھا اس وقت بھی باہر سے آ کر تائج کوئی بات سننے بیٹھا تائیما ہی بابا جی اور امی کو کچھ بتا رہی تھی اور آسلی مرزشان بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے جب وہ اپنے کمرے سے بول ٹی وی نکلی امی یہ دیکھ لیں پھر میں چینج کروں پہت انچن ہو رہی ہے وہ یہ بھاری جوڑا پہنے سخت پیزاریت کا شکار تھے اور اس کی آواز پر دیانے بلا رازہ اس کی طرف دیکھا تو اس طرح بے اختیار ہوا کہ وہ اپنی تمام ترقوت جمع کر کے بھی اس پر سے نظر نہ ہٹا پایا تھا وہ شادی کے چوڑے میں تھی میرون رنگ کا گرارہ جس پر گولڈ رنگ کا بھاری کام تھا پہنے شائع می کے سامنے کھڑی تھی جس کے گرارے کی تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہی تھی ہاں تو تم ڈھنگ سے کچھ بتا رہی ہو نا خود نہ تو ساتھ بزار جا رہی ہو آپ خود دلاؤں گے تو دیکھوں گی نا چیز صحیح بھی آئی ہے نا ان کی ڈانٹ پر مو بس اور کا چھپ ہوگی شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا ایدلہن کا جوڑا کنگن چوڑیاں ہار سنگار سب کسی اور کے لئے ادیان تم اسے دیکھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تم نے خود اپنی بے وکوفی سے سکھ ہو دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ اب کسی اور کیا مانت ہے وہ اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی ادیان وہ اب کبھی تمہاری نہیں ہوگی تم اب پوری زندگی اس کے بنا گزار ہوگی اس کے دل و دماغ میں چھکڑ چل لیتا سرخ ہو رہا تھا وہ دیلی سے اس کے پاس آئی ہی بابی جلی سے اپنی جگہ سے اٹھی ادیان کیا ہوا تمہیں ادیان انہوں نے زور سے اس کا باز اچھن جوڑا تھا اس نے ان کی طرف دیکھا آنکہ میں اجنبیت سائیوی تھی وہ دونے گھپڑا گئی ادیان اب کبھی بان اس کا کندہ ہلا اس نے ایک نظرین نے دیکھا پہ چھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں خوش گیا وہ دونے بھی اس کے پیچھے گئے ادیان تو ٹھیک تو ہے نا وہ بیٹ سے ٹیک لگا اس امین پر بیٹھا تھا اس میں بیگم نے اس کا سر اونچا کیا تو دنگ رہ گئی اس کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک سلاب تھا ادیان وہ پریشان سے اس کے سامنے بیٹھ کی رکھ لی لیمہ میں ان کی گولد میں سر اکھے بلک اٹھا تھا امی میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر اس کی زندگی میں کسی اور کا تصور بھی کرتا تو دل ڈوبنے لگتا ہے کیسے سے کسی اور کا ہونے دوں زائنہ تو صرف ادیان کی ہے نا وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے امی مجھ میں حوصلہ نہیں ہے اسے کھونے کا میں مر جاؤں گا امی میں مر جاؤں گا وہ بلک رہا تھا وہ دونوں بے وسیسے سے بلکتا دیکھ رہی تھی وہ چاہ کر بھی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا چار مینے پہلا تھا بہت کچھ ہو سکتا وہ کتی دیا تھا کہ ان کے سامنے بلکتا رہا وہ اسے کوئی تسلیل تک نہ دے پائی وہ پھر وہ بھی نہ کچھ کہے اٹھا اور گھر سے نکل کے وہ دونوں پیچھے آوازیں دے دی رہ گئے اس کے بعد وہ رات کے خلوٹا تھا ہاتھوں میں مہندی رچے گی اپٹن لگے گا ہلدی لگے گی آنکھوں میں کجرا شرمائے بالوں میں کجرا لہرائے کھنکیں گے گڑیا رانی کے چوڑی والے ہاتھ آج گر میں مہندی کی تقریب تھی اے والا مہندی سونگ میں آئی تک نہیں سوڑیا قسم لے لو میرے کولو پورا خر میں مانے سے کچا کچ پھرا ہوا تھا پھول والے میں باہر گانے بچ جائے تھے وہ اپنے کمرے میں موجود اپنے اندر اُلترتی بہرانیوں سے لڑ رہا تھا مہندی کی رسم شروع بھی ایک گھنٹہ کسے چکا تھا مگر بھی اپنے مستر پر لیٹا سر کو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے مسل رہا تھا ان گانوں کے آواز اس کے سر میں ہاں تھوڑوں کی مانے ضربے لگا رہی تھی بس آدھا گھنٹہ پہلے تائمہ آ کر اسے سفیرشل وارکمیز دے گئی تھی بلکہ اسے باتھروم کی جانب زبردستی دیکھا کہ کمرے سے گئی تھی اور اسے مچ پورا پہننی پڑی لیکن اس کے بعد بھی وہ باہر نہیں گیا کوئی نہ کوئی آکا کتنی باری سے باہر بھولا چکا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ آیا دروازے پہ دستک ہوئی تھی جیسے ہر چیز سے بے خبر چٹ لیٹا کملے کی چھت کو خورا تھا ادھیان تائی جی نے آواز دینے کے ساتھ اسے ہلایا تھا وہ چونک کر اٹھ پیٹا کیا بات ہے بیٹا میں کب سے دستک دے رہا ہوں وہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولے سوری تائی جی مجھے آواز نہیں آئی وہ تھیرے سے بولا ہاں یہ گاجے باجوں کا شور بھی تو اتنا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے تائی جی نے کچپ کے وہ چاند تھا کہ والے میں اتنا بھی نہیں تھا جسے دروازے پر دستک سنائی نہ دیتے ہاں میں پوچھنے آئے تھا کہ رسم شروع ہی تھی دیر ہو چکی تم کمرا بند کے بیٹھے ہو چلو بھئی باہر گھر میں شادی اور گھر کا بڑا بیٹا ہی گائب ہے بڑا بیٹا ہو تو یاد نہ آیا ان کے کہنے پر سشن مند کی بیو پر اپنے دل کا کیا کرتا ہو بس اس وقت کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا کہیں دور بہت دور بس تایا جی آئی رہا تھا سر میں تھوڑا درد ہونے لگا تھا تو لیٹ گیا اب اس کے علاوہ اس کے پاس ان سے کہنے کو کچھ نہیں تھا چلو اگر اب ٹھیک ہو تو آجو ان کے کہنے پر سر لاتا اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا رسم کے لئے سارے انتظام بڑے سے لاؤنچ میں کیا گیا جبکہ مردوں کا انتظام الگ سے باہر تھا وہ تایا جی کے ساتھ باہر ہی جا رہا تھا کہ تائیم آنے سے آواز دے دی وہ مجبورا نکنا پڑا اور نہ تو پڑا ورنہ وہ تو اپنی نظر کو بھی بھٹکنے نہ دے رہا تھا کہیں اس کو دیکھتے وہ پھر زبط نہ ہار پیٹھے مگر چلو ادیان تم بھی چل کے زائنہ کو مہدی تے لگا دو اب آیا ہو تو ورنہ میں چاہتی تھی تو اباہ کے بعد تم لگاؤ چلو اب لگاؤ چل کے وہ زبردستیس کا بازو تھام کر اپنے ساتھ کے لیے سٹیج کی طرف آگے اور ادیان کا دل ساکے وہ یہاں سے غائب ہو جائے اٹھو بھی بچیو ادیان چلو دیگاؤ تم مہندی تائیم آنے وہاں بیٹھی لڑکیوں کو ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنوائیور سے زائنہ کے ساتھ بٹھا دیا ادیان کی سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کیا کرے وہ جتنا ہی سے دور آنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی سے سامنا ہو رہا تھا اور ہر پار دل پہلے سے بڑھ کر عذیت میں مطلع ہو جاتا تھا اور رسم پوری کرنے کے بعد وہ سٹیج سے اترا باہر جانی کے بجا وہی دیوار سے ٹیک لگا سٹیج پر نظرے جماعی کھڑا اسی ایک ٹک دیکھ رہا تھا اب رسم ختم ہونے کے بعد زائنہ کے سوچرال والے چلے گے تو زائنہ کا گھنگٹا پھٹا دیا کہ اٹیک بھی کسی نے پند کر دیا تب ہی پہلے کے مقابلے کچھ کاموشی چاہ کے وہ سہرے اور پیلے چوری دار پجاما شوٹ میں گجرے پہنے نظرے چکا ہے بیٹھی کسی کے دل پر کیا بجرے کلاری تھی وہ نہیں چانتی تھی کوئی کیسے پل پل عذیت سے دو چار اور تھا اسے قبر بھی نہ دی مہندی ہے رچنے والی ہاتھوں میں گہرے لالی کئی سکھیا اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں تیرے من کو زیون کو اتنائی خوشیاں ملنے والی ہیں جسٹ اگنور مائی وائس اچانک لٹکیں ڈھولکی لے کر پیٹ کیوں وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئے اس کی ڈھولکی بچاتی گانہ کاتی لٹکیوں کو دیکھا اور ایک بار پھر سٹیج کی جانب بٹھی نظر وہ اپنے ساتھ بیٹھی کسی لٹکی سے دھیرے تھیرے پاتے کر رہی تھی ادیان شاہد ایک بار پھر دگر سے بے نیاز ہوتا تھا کسی کو بھی نہ مانگے مل جاتا کوئی ساری عمر کی تپسیاؤں کے بعد بھی تاہی دامہ رہ جاتا ہے جیسے ارسل محمود کو بھی نہ مانگے زائنہ ناصر کا ساتھ ملنا تو ادیان سے کندر جس نے صرف چاہے زائنہ ناصر کا ساتھ تک ابھی کسی اور جانے دیکھنا تک اس نے خیانت سمجھا وہ آج بلکل خالی ہاتھ خالی دل رہ گیا تھا کیا قسمت پائیئے تم نے ادیان سے کندر اور تلکی سے خود پر مسکراتا تاہی جی کی طرح بڑھ گیا وہ گرسی پر بیٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی مالا کو دیکھ رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی پتی پتی نوچ کر بکھیے دی جسے اس کے خواب بکھ رہے تھے جسے زائنہ کی کسی اور کے ہو جانے کے خیال ہے اس کا دل نوچتا تھا اسے عذیت میں مبتلا کرتا تھا مگر بس کاموشی اور بے بسی سے وہ کھیل دیکھ رہا تھا جو قسمت اس کے ساتھ کھیلی تھی اس کا دل لمحہ با لمحہ کسی گہری اندھیری کھائی میں گر رہا تھا اللہ جی میرے دل کو قرار دے دے اس نے بیکھتے اور اب کو پکارا تب ہی بارات کی آمد کا شور اٹھ رہا تھا اے جی نے چلنے کا اشارہ رکے تو تھکے تھکے قدموں سے اس کے پیچھے بارات کا استقبال کرنے میری چھال کے داخلی دروازے پر آگئے آج اس نے پہلی پر ارسل میں موت کو دیکھا رہے سے دیکھتے رکابت کیا اس کے رگوں پہ میں پھڑکی اسے دیکھتے ایک جلن کے حساس تھا جو کئی گناہ پڑ گیا اس نے بڑے زب سے ارسل میں موت کے گلے میں پھولوں کی مارا ڈالی اور پھر بڑی شان سے سب کی حملہ چلتا سٹیج پر جا بیٹھا جبکہ ادھیان قادی صاحب آگئے وہ بیبسی سے انہیں دیکھ کر رہا گیا آپ تک وہ جس ہمت سے کام لے رہا تھا وہ ہمت اب ٹوٹنے کو ہو رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا وہ چیز تحس نحس کر دے ارسل میں موت بلد محمود بابر آپ کا نکاح زائنہ ناصر بلد ناصر ذلفکار بائعوز ایک لاکھ روپے سکر آئی جل وقت کے تحت قبول ہے نکاح کے لئے سب سٹیج کے آس پاس جمع تھے مگر کچھ دیر پہلے والا شور اس وقت بلکل خاموشی میں تبدیل ہو چکا تھا مولوی صاحب پوچھ رہا تھا اس کی گریفت صوفے پر سخت ہوگی اینیسی وقت موبائل کی تیز آواز پر ایک دم حد چل ہوئی کیونکہ ارسل محمود جیب سے موبائل لنکال کر کانس لگا دے وٹ کر سائیڈ پر جا کھڑا ہوا تھا حال میں موجود تھے قریب میں ہر شخص کو ایک لاکھ روپے سکا رائجل وقت کے تحت قبول ہے اور ادیان سکندر کی سماعتیں ڈوبنے لگے نہیں اور پوری محفل کو سامپ سوں گے اس نے ایک چھٹکے سے سر اٹھا کر ارسل کو دیکھا وہ بلکل مطمئن بیٹا تھا جبکہ ناصر صاحب ساکت رہ گئے انہ محمود صاحب کی چہرے پر تاثرات سمجھ سے باہر تھے یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا ناصر صاحب ہی سنبھل کر بولے معذرت کے ساتھ انکل مگر میں آپ کی بیٹی سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس نے اپنے سر سے کلہ ہوتا آر کا ٹیبر پر رکھ دیا یہ کیا کہہ رہے تو ناصر صاحب اکتم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ارسل اور محمود صاحب کھڑے ہوگے جبکہ دیان حیرس ارسل کو دیکھ رہا تھا کچھ نہیں کہہ رہا ناصر ریلیکس مولوی صاحب اب بسم اللہ کرے انڈ یو شٹ اپ انڈ سٹ ڈاؤن محمود صاحب نے خبر آ کر ناصر صاحب سے بات آئیں بائن شائع کرنے کی کوشش کی اور آخر میں دان پیستے وہ اپنے بیٹے سے کہا oh no that now it's done اب اس سارے ڈرامے کو ختم ہو جانا چاہیے وہ لوگ جو محمود صاحب کے کہنے پر بیٹھنے لگے تھے ارسل محمود کی بات پر اپنی جگہ ساکت ہوگے مناسر صاحب کی جانے مت وچھا ہوگے انکل اس شادی میں میری رضا مندی پہلے دن سے شامل ہی تھی مجھے شادی کرنی نہیں تھی دھاڑے تھے یہ سب میری نہیں ڈیٹ کی مرضی سے ہو رہا تھا حالانکہ وہ شروع سے جانتے تھے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں ارسل نے جیسے سب کے سیلو پر پمپ ہو رہا تھا جی سر تھام کا گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے تھے بہت چنگا ہے تیرنا جیسے چار بندے روک دے پیسی نہ کرنے میں اپنی دوست پرل کرنے میں اپنی دوست پرل کرنا جا کھے کھا ہوں مر جا کارلا آدھیان تیری سن کی طرف بڑا برائیڈر لوں میں بک شاید خبر پہنچ کی تھی ربیہ بیگم ورزمہ بیگم بھی وہیں آگے جبکہ محمود صاحب چور بنے کھڑے تھے اگر شادی شروع تھے یہ سارت تماشا کیوں رچایا تھا میاں میں فیلمے سے ایک بڑے میاں بولے میں یہ سارت تماشا نہیں چاہتا تھا مجبوراً اس کا حصہ بننا بڑا ڈیڈ نے تھمکی دی دی کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو مجھے جائدات سے بے دخل کر دیں گے حالانکہ میں نے شادی کو تین سال ہو چکے ایک بیٹا ہے میرا مگر ڈیڈ اس لئے مخالفت کریں کوئی شادی میں نے مام کی بھتیجی سے کیا جبکہ ڈیڈ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور مام کی ڈیڈ کے بعد ڈیڈ میرا وہاں جانا بھی پسند نہیں کرتے اس لئے میں نے ڈیڈ سے چھپ کر حادیہ سے شادی کر لی مگر اب ڈیڈ کو معلوم ہوا تو مجھے افیشل ورک کے بہانے پاکستان لیا اور یہاں آگر یہ سب میں نے اپنے ایک دوست کو بھی پاکستان بلوا لیا مدد کے لیے میں ڈیڈ کے پروپٹی پیپرز ڈھونڈ کر ان میں اپنے حساب سے تبدیلیاں کروانے کے بعد دھوکے سے ان پر دستخط کروا کر ساری پروپٹی اپنے نام کروانا چاہتا تھا وہ پیپرز میرے دوست کو بھی ملے تو اس نے کال کی تب مجھے پتا چلا کہ ڈیڈ تو پہلی سب پروپٹی میرے نام کر چکے اس لئے میں نے شادیز دن کار کر دی اس کی تفصیل کو یہاں کسی کی ضرورت نہیں تھی میں کوئی پھر بھی بولے چاہتا حال میں اس وقت بلکل سناٹا چاہ گیا حتیٰ کہ کچھ دی پہلے ہونے والی چیمگویاں بھی بند ہو چکی تھی اور اگر تمہیں پیپرز نہ ملتے یا ملتے لیکن پروپٹی تمہارے نام نہ ہوتی تو تب تنیس خاموشی میں دیان کے سرد آواز گونچی سب ہی نے نہایت چونکر اس کی طرح دیکھا ناسیسہ بھی حیرسی سے دیکھنے لگے جو سامنے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکے پاؤں کے پنجوں کے بل بیٹھا تھا نظرین کے گھٹنوں پر رکے دون ہاتھوں پر جمی تھی بھل ایسا سوال گیا مانی رکھتا تھا اس کے چہرے کے تاثرات ناقابلے فہم تھے تو پھر ظاہر ہے مجھے شادی کرنی پڑتی کچھ عرصے کے لیے اور ادیان کے ذبت کی انتہاں یہی تک تھی ہاں وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا زائنہ کسی اور کیوں نے چاہتی وہ سہین نہیں کر پا رہا تھا مگر وہ ہر کس بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی ٹوٹ جائے اگلے پل ارسل محمود کے چہرے پر لگنے والا مکہ اس کے چورہ طبق روشن کر دیا وہ الٹ کر پیچھے صوفے پر گیرے ہر شخص اپنی جگہ دنگ رہ گیا ادیان کی اچانک ایسے رد عمل کی ویڈ کسی کو بھی نہ دی تمہاری حمد کیسے بھی زلین انسان اس کی زندگی تمہارے لیے کھیل تھی جو تم کاغذ کے کچھ ٹک ٹکٹوکٹس سے کھیلنے چلے تھے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ دونوں گتھم گتھا ہوئے بوری طرح ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے ادیان جنونی سے ہو رہا تھا ادیان تائی جی ان دونوں کو چھوڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھے محمود صاحب اور دوسرے کئی مرد اجرادین نے کھینچ کھینچ کر دوئی کرنے کی کوشش کرتے لیکن ادیان تو اس وقت اس کی کابو میں نہیں آ رہا تھا ربی بیگم اور اسمہ بیگم اس سائی صورتحال سے پوری طرح چکر آگئی جبکہ آسمان سے شان میں سے کوئی بھی ادیان کو روکنے کی کوشش نہ کر رہا تھا ان دونوں کو بے تہاشا غصہ آیا تھا ادیان کے پیچھے وہ دونوں بھی ارسل کو سبق سکھانے آگئے بڑے مگر اگوی بیگم نے دونوں کو چھڑک کر پیچھے کیا نہیں تائی جی مجھے نہیں روکے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا پیسوں کے لئے اس نے زائنہ کی زنگی کو کھیل بنا دیا میں مار ڈالوں گا اسے تائی جی سے اپنے بازو چھڑھا تھے اس نے ایک بار پھر اس پر گھونسوں کے برسات کر دی تائی جی نے اپنی پوری طاقت سے پیچھے ہٹا کر سوفے پر تھکیلا بس خبردارہ گئی لے یہاں سے تو اس نے دوبارہ اٹھ کر سلجو اس وقت بڑی پوری حالت میں محمود بابر کے سہارے کڑھا اسے گالیاں دے رہا تھا کی طرف لپکتہ دیکھ کر انہوں نے اس ایک بار پھر سوفے پر تھکا دیتے پر تائی جی میں نے کہا نا بس اس نے کچھ کہنا چاہا تو انہیں بیچ میں ٹوک دیا وہ دل ملا تھا وہیں بیٹھ کے ناست صاحب کے اپنی حالت کہہ رہے ہوتی مگر وہ ضبط کا مظاہرہ کرتے وہاں کھڑے تھے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ کیا کھیل کھیلی تھی قدرت ان کے اور ان کی بیٹی کے ساتھ ان کے سینے میں درد اٹھ رہا تھا تو ہی ذمہ دارا تم نے دوست ہو کر مجھے اتنا بڑا تھوکہ دیا محمود میں نے آنکھیں بند کر کے تم پر بھروسہ کہ تمہارے محض ایک پر کہنے پر اپنی بیٹی تمہیں سامپرا تھا حالکہ میرے گھر والے شادی سے خوش نہیں تھے مگر مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی تمہارے گھر میں بہت خوش رہے گی تو بعد میں سے خوش دے کر سب مطمئن ہو جائیں گے مگر تم تم تو اس قدر خودگرز نکلے کے سارا کھیل کھیل تھے تمہیں ایک بار بھی میری بیٹی کی خوشوں کی پروانی ہوئی آرے تم نے تو دوستی جیسے پاک رشتے کی دھجیاں پر کھیل دی ناسی صاحب نہایت کرب سے بولے تھے جبکہ محمود صاحب سر جھکا ہے پر شمان سے کرتے ہیں لاخلانہ دونا تھے او کمان انکل دنیا میں کتی شادی ہوتی ہیں ڈیوورس ہوتی ہیں اس میں اتنی بڑی بات کیا اور پھر یہاں شادی ہوئی تو نہیں نا اور اب اتنا آوری ایکٹ کرنے کی کیا زورت ہے بھلا ارسل لاب پروائی سے بولا او یوں اس کی بات پر دیانے ایک بار پھر شمان نے اٹھا تو ناسی صاحب بیچ میں آگئے میں نے منع کیا نا تمہیں ناسی صاحب کی آواز میں تک فلیفی شدہ تھی تائی جی آپ ٹھیک تو ہیں اس کا دھیانہ چانک ان کے چہرے پر گیا جو انتہائی صورت ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی تکلیف برداشت کر رہے مجھے معاف کر دو ناسی میں باقی بہت خودگرز ہو گا تھا میں نے اپنی زد میں زائنہ بیٹی کی خوشیاں داؤ پر لگا دی مگر یقین کرو مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا جائے داد کیلئے ایسا کھیل کھیل رہا ہو گا میں نہیں جانتا تھا کہ اس حد تک پیسو کے لئے گر جائے گا یہ کسی کی پوری زندگی کی خوشیاں داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کرے گا اپنے باپ کو دھوکہ دیتے سے شرم نہیں آئے گی میں تو سمجھ رہا تھا کہ گلتی صرف اس کی نہیں میری بھی ہے بلکہ بڑی گلتی میری گلتی زیادہ بڑی ہے مجھے تک تیر کے لکے کو مان لینا چاہیے تھا زیشان اور ہیبا جو بھی برائیڈر روم سے آئی تھی اپنی امی اور چچی کے دیکھنے باہر آئی تھی ساری صورتحال جان کے دنگ رہ گئے اب ناسے صاحب کی حالت دیکھتے وہ سب اس کے قریب آگے تھے عدد زائنہ کی موجودگی کی عورت سے کچھ نہ بتائے گئے بس آسم جا کر اب یہ بیگم اور اس میں بیگم کو باہر لے آئے تھا اس لئے زائنہ اب تک انچانی تھی بارات کے ساتھ آئے مہمان واپس آنے لگے تو لوگوں میں ترہ ترہ کی چیم گویاں شروع ہو گئے ہر کوئی اپنے اپنے لپسوں میں افسوس کر رہا تھا دیانے ناسے صاحب کو بٹھا کر پانی دیا اسے کیا رہا ٹھیک نہیں لگ رہی تھی بچارے ناسے صاحب کہتے ہیں خوشتے اور پل میں کیا ہو گئے ان کے ساتھ ایک جانب کھڑی تین عورتوں میں سے ایک افسوس لاتی بولی بیٹی کا گھر تو بسنے سے پہلے وجڑ گیا دوسری بھی دکھی آواز میں بولی آرے میں تو سوچ چیئے ہیں شادی کی دن شادی ٹوٹ کی برات آ کر پلٹ گئی اب کون کرے گا ایسی لڑکی سے شادی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا برات آ کر لوٹ کی تیسی خاصی تیز طرح لگتی تھی لیکن ہم سب ہی نے دیکھا کہ یہاں کیا ہوا پھلا اس میں لڑکی ہے اس کے گھر والوں کی کیا گلتی وہ لوگ تو خود پریشان ہے پہلی دونے کا ویسے بات ان کی بھی غلط نہیں ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے گلتی کس کی ہے کس کی نہیں اس طرح بارات کا پلٹ جانے لڑکی کے لئے گالی بنا دیا جاتا ہے میری اپنی نند کی بڑی بیٹی آج تک ماں باپ کے گھر بیٹی کے بارات صرف اس لئے پلٹ گی کہ میرے نند دوئی گاڑی نہ دے سکے تھے پر اس کے بعد جو بھی رشتہ آتا پلٹ جاتا ہے یہ سن کر بارات درواز سے واپس لوٹ گیا اب وہ چالیس کی ہو گئی ہے بھائی صاحب تو فوت ہو گئے نند بیچاری دیکھ 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 کر روتی رہتی اور بھائی بھابیاں گھر میں برداشت نہیں کرتے بڑا ترس آتا ہے بیچاری پر دو سکھاتی انہوں نے آخر میں افسوس کیا باقی لوگ بھی اس طرح قسم کی چیمگویاں کرنے لگے مگر ان کی بات ہے کہ اس پر کیا اثر کر رہی تھی انہیں حساس تک نہ تھا یہ شاید وہ حساس کرنا ہی نہیں چاہتے تھے عدیانی نے اسپتال لے جاؤ مجھے ان کی طبعیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ربیہ بیگم نے دیکھتے ہوئے بوری جو اپنے بایاں بازوں مسئلے تھے میری جلد بازی نے میری بیٹی کی ساری عمر کی خوشیاں داؤ پر لگا دی میں تھے اس کے سامنے سر اٹھانے کی قابل بھی نہیں رہا لاخلانت ہے نا ہنتے رہے تھے ان کی آواز میں کرب تھا آپ مت سوچیں یہ سب خدا کر شکر کریں ہماری بیچی ایسے لوگوں سے محفوظ لی ربیہ بیگم فارن بولی اس کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا صرف میری برہ سے میں نے اپنی بیٹی کے لئے خود دکھوں کا گھڑا کھو دی جس میں میری برہ سے شایدی سے ساری زندگی رہنا پڑے گا وہ بولتے جا رہے تھے تکلیف ان کی شہرے سے مشتر ہے شایدی اللہ نہ کرے کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی صاحب خدای سے دھیروں خوشیاں نصیب کرے اس کی قسمت اچھی کرے اس میں بیگم دہل کر بولی پھر انہوں نے دیان کو دیکھا جانے پر مگر وہ خوش نہیں تھا بلکل بھی خوش نہیں تھا اس کو یاد تھا کہ تو صرف یہ کہ زائنہ کے زندگی کو کھیل بنایا گیا اسے اپنے دکھ کی پرواہ تک نہ دی اس وقت پرواہ تھی تو صرف بس اس پاتھ کی کہ زائنہ کو کسی نے کتنا بے وقت کیا اس کی دیوانگی کا کون سا مقام ہے اس میں بیگم اسے دیکھتے ہوئے سوچی تھی جناسی صاحب کی انکار کے باوجود انہیں دوا کھلا رہا تھا اس میں بیگم ایک فیصلہ کو نظر اپنے بیٹے پر ڈان لے کر بھی نہ کسی کو مخاطب کیا بولی زائنہ کی شادی آج ہی ہوگی اور یہیں دیانے بے یقینی سے جبکہ باقی سب نے ان کی اس عجیبوں قریبات پر نہ سمجھی سے انہیں دیکھا ہی با ایک پل کی حرانگی کے بعد اب بات سمجھ گئے جیسے مطمئن ہوگی کیا مطلب ہے اس میں تم کیا کہہ رہی ہو ربیہ بیگم ان کی بات کا محفوم سمجھنے میں ناکام تھی زائنہ کی شادی ابھی ہوگی ادیان سے انہوں نے بات مکمل کی دھرد 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 سب کے سروں پر دھماکا ہوا گویا سب ہی حیرتوں کے سمندے میں گوتا زنتے شاید انہوں نے کچھ گلت سنا تھا ربیہ بیگم ناصر صاحب آسیم اور زشان ہر کوئی اپنی جگہ بودھ پانا کھڑا تھا ناصر صاحب بھی سب سے پہلے ہوش میں آئے یہ کیا کہہ رہی ہو اسمہ تم ہوش میں تو وہ مشکلی کچھ پولنے کے قابل ہوئے میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں بھائی صاحب ادیان آپ کے سامنے بڑھا ہوا آپ مجھ سے زیادہ جانتے اسے اور میری خواہش تھی کہ زائنہ میری بہو بنے مگر سب کچھ اتنی انچانک ہوگی پھر مجھے کچھ کہنا مناسبی نہ لگا لیکن اب آپ زائنہ کا ہاتھ ادیان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو یہ میری اور میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہوگی ادیان زر چکا ہے چپچا بیٹھا تھا اس کا دماغ اس وقت کچھ نہ سوچ پا رہا تھا نہ کوئی رد عمل کا اظہار ظاہر کر پا رہا تھا کیسی باتیں کریوں اس میں ادیان اور زائنہ کی عمروں میں کتنا فرق ہے جیسے زائنہ میری اولاد ہے ویسے ادیان میری لئے ادیان ہے میں نے ادیان کو کبھی ہبار زائنہ یا آسم سے کم نہیں سمجھا میں اپنی ایک اولاد کی خوشی کے لئے دوسری اولاد کوئی خوشیوں کو تلدہ نہیں کر سکتا یہ سرسر نائنصافی ہوگی بچے کے ساتھ اب کی بار ناسی صاحب سخت لہجے میں بولے بھائی صاحب عمروں کا فرق اتنا زیادہ بھی نہیں کہ شادی نہ ہو سکے پھر اگر دیکھا جائے تو زائنہ ادیان سے بڑی تو کیا اس کے ہم عمر بھی نہیں لگتی ادیان ہی بڑا لگتا اور سب سے بڑی بات ادیان کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہو رہی بلکہ اگر آپ ہاں کریں تو ادیان کو اس کے زنگی کی سب سے بڑی خوشی مل دیں گے ان کی آخری بات پر ناسی صاحب اور عبیہ بیگم نے نہائی چونکرینے دیکھا ادیان شروع سے زائنہ کو پسند کرتا اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا اس کے بعد ہی میری خواہش تھی کہ زائنہ میری بہو بنے ان کی ایران سوالی ہے نظروں کے جواب میں اس میں بیگم نے کہا تو دونوں میہ بی بی کی نظرے ایک ساتھ ادیان کی جانی بھٹی وہ اب تک یوں ہی سر چکایا بیٹا تھا ہاں اببو ادیان سے زیادہ ہماری زائنہ کو کوئی خوش نہیں رکھ سکتا ادیان کی خوشی زائنہ میں ہے وہ صرف اس لئے خاموش ہو گئے کہ جانتا تھا آپ کے لئے کسی کو زبان دینے کی کیا ہمیں تھا پلیز اببو جارت دے دیجئے پر دونوں بچوں کی عمریں ناسی صاحب ابھی پیسو پیش کا شکار دے تو چار پالا ہوں مرادا ہاتھ ہو گئی مان جائے جی ادیان سچا ہم سفر زائنہ کے لئے کوئی اور ہوئی نہیں سکتا رب یہ بیگم تو یوں بھی ادیان بہت عزیز تھا اور کوئی ایسا چاہتا تھا تو ان کو بھلا کیا اتراز ہو سکتا تھا مگر اگر مگر کہ کب کوئی گنجائش نہیں بھائی صاحب زائنہ میری بہو بنے گی بس بنے گی نا ان کی کسی بھی بات سے پہلے اس میں بیگم بول پڑی اور آخر میں انہوں نے بڑی آس سے پوچھا انہوں نے نظر اٹھا کر باقی سب کے چہرے دیکھے سب ہی رضا منت لگ رہے تھے انہوں نے نظرے کھما کر اپنے برابر بیٹھے ادیان کو دیکھا وہ ہنوز اسی طرح بیٹھا تھا اس کے دل میں تھوڑا درد تھا مگر سب کی خواہش کیا گیا انہیں سرینڈر کرنا ہی پڑا اور پھر کچھ دیر میں میں نکاح کے بعد حیران پریشان تھی ادیان سکندر کے برابر بیٹھی میسیس ادیان سکندر یہ سب کیا ہوا تھا کیوں ہوا تھا اس کی شادی تو ارسل میں موچھ ہونے والی تھی پھر ادیان ادیان کیسے اس سے کہا گیا وہ تو بھائی تھا یہ کیسے رشتے میں بان دیا تھا اسے جس کا کوئی جوڑی نہ تھا کیسی بے جوڑی شادی تھی یہ ہوا کیا تھا آخر وہ جیسے سے سوچتی جاری تھی مزید چکراتی جاری تھی بڑی عظیم خاتون ہے آپ وہ لڑکی کی بارات لوڑ جائے تو لوگ عرصہ گزرنے کے بعد بھی سن کر ایسی جگہ رشتہ نہیں کرتے جبکہ آپ نے سب دیکھ کر بھی اپنے بیٹے کے لئے مانگ رہے وہ بھی بیٹے سے بڑی عمر کی لڑکی کو بیٹا بھی بڑا سارت مند ہے ما شاء اللہ ایک خاتون سٹیج کے قریبی دائیں جانے بکھڑی اسمہ بیگم کو کہہ رہی تھی اور ان کی باتیں زائنہ کے اندر کسی نیزے کیانی کی طرح پر وست ہوئی تھی جبکہ اس میں بیگم کا مات ہے ان کی باتوں پر شکر نلود ہو گیا عظیم ہونے والی کہ ان تھی بات ہے میں اور میرا بیٹا تو بڑے خوش نصیب ہیں جتنی پیاری اور نیک گوڑیاں میرے بیٹے کی ہمسفر بنی اور اب ہیرہ ہر ایک کی قسمت میں تو نہیں ہوتا اور عمروں کی بات ہے جہاں تک تو عمروں میں کوئی اتنا فرق نہیں بلکہ میری بہو میرے بیٹے سے چھوٹی لگتی اور اسلام میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم اسے اتنی احمد میرے بیٹے کے لیے بات کوئی معنی نہیں لگتی کوشش کے باوجود ان کا لہجہ تھوڑا تکھا ہو گیا تھا جی جی صحیح کا آپ نے وہ خاتون اپنا سموہ لے کر رہ گئے جبکہ دوسری طرف جائنہ کا دماغ متضاد سوچوں میں کھیرا ہوا تھا برات لوٹ گئی کیوں کیا ہوا تھا اسے کیوں نہیں کچھ بتایا گیا اور عدیان وہ کی تیار ہوئے ان سب کے لئے اس نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے عدیان کو دیکھا سفیر شلوار و بلیک کرتے میں گریو آس کے پہنے خاموش بیٹھا ذرا سا آگے کی چانب چکا اپنے دونوں ہاتھوں کو برنا کر ملا کر بنائی مٹھی کو گھورا تھا مطلب عدیان نے چچی کے کہنے پر مجبور ہے نہیں شادی کیا مجھ پر ترس کھا کر آلو وہ اندرو پنگڑے پا رہے ہیں ناچے ناچے کے برا حال ہوئے ہیں اندرو اوہ خوش یا تو بیبی کہہ رہی کہ مجھ بری شادی کی تھی حد ہو گئی اس لئے نظر دوبارہ اپنے پرس پر ٹکاتے ہوئے سوچا ماں کبھر نہیں چاندی تھی کہ اس کے ساتھ پیٹھا بندہ کیسے بے یقینی کی کیفن میں ڈول رہا تھا کہ یہ سب سچ تھا حقیقت یا کوئی خواب کوئی ہے ایسا تو نہیں کہ ابھی جا کے کہ کوئی خوبصد خواب ٹوٹ جائے گا کیا زائنہ واقعی کس کی ہوگی تھی اس کے نام سے جڑکے اس کی زندگی میں آگی تھی کیا وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ زائنہ کو اسے چندے چندے سے لوٹا دیا گیا تھا ہمیشہ کے لئے سے سوم دیا گیا تھا کیا سچ میں اس کے دل کے دنیا اجڑتے اور جڑتے بچ گئی تھی وہی بے یقینی سے سوچے چل جا رہا تھا پھر زرہ سکردن موڑ کر اس نے اسے دیکھا بھائی جوڑا پہنے لیکن آت سارے ہتھیاروں سے لیس پویس کے پہلوں میں سچ میں بیٹھی تھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیان کے لئے اس پر سے نگاہ ہٹانا مشکل ہو رہا تھا وہ جیسے دھیرے دھیرے خواب سے حقیقت کا سپر تیہ کر رہا تھا کون کون تھی رسمے میں سے ہوش نہیں تھا اس نے ایک پر پھر زائنہ کو دیکھ کر یقین کرنا چاہتا تھا لیکن تب ہی رخصتی کا شور اٹھا پھر جو وہ جس گھر سے گئی تھی دوبارہ اسی گھر میں رخصت ہو کر آگئے مگر ایک نئی حیثت ایک نئے رشتے میں جھوڑ کر وہ بیٹ پر گلاب کی پتیوں میں کھیری پیٹھی تھی ابھی بھی ہیبا باجی سب سے آخر میں اٹھ کر باہر گئی تھی کمرہ ویسا تو نہیں سجا ہوا تھا جیسا ایسے موقع پر سجا جادا مگر ہیبا باجی اس نے با باجی تھی جانے کی بہت کوشش کی کیا کر ہوا کہتا مگر انہیں پیار سے اسے ان باتوں کو بھول کر آنے والی زنگی کے بارے میں سوچنے کو کہا اور یہ بات کہتے کہتے چھپ ہوگی کہ آگئے کی زنگی کے لئے اس کے بعد سوچنے کو کچھ نہیں ہے وہ اٹھ کے ڈریسنگ دیبل کے سامنے آگئے اور دیان کے کمرے میں آنے سے بہل ان سب چیزوں سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ دیان نے سوچے کہ میں نے ترس کھا کر کہ شادی کیے تو مزید اگلی پڑ رہی ہے آخر کیوں تم نے انکار نہ کر دی کیا ضرورت اتنا اچھا بننے کی وہ بے دردی سے چوڑیاں اتارتے پر بڑھائی کئی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھی مگر وہ بے نیاز بنی اب کھینچ کے گلے سے ہار اتاری تھی امی ابو کیسے مانگی اس پیج اور شادی کے لئے کان سیرنگ اتار کر بہت شاک ہویا تھا اتنا تابدار بننے کا ساری تابداری چار دن میں ختم ہو جائے گی وہ بیک سے قدر سارا سا سوٹ نکال کر باتروم میں کھوز گیا امی نے کپڑے وغیرہ کی بیک فورا ہی کمرے میں رکھا دیتے بی بی مونڈا نوویخت لیندے وچارے نوحالے تھے یقین ہی نہیں آیا اسے سارے کپڑے کڑے بدل کے بے آگئی سب کی نظروں میں اچھا بن جا چاہے اس کے بدلے زنگی کو مزاق بنا لو رگڑ رگڑ کے میک اپ ساف کرنے کے بعد باہر آئے تو بڑھ بڑھ ہاتھ اب تک جاری تھی یہ کیا مزاق ہو آج میری زنگی کے ساتھ مولا کہاں غلط تھی میں کیا گناہ تھا جس کی سزا تُنے مجھے دی علواری کی نیچ لکھانے سے چادر نکال کر صوفے پر جا بیٹھی پھر سر سے پاؤں تک چادر تان کر لیٹ کی نین کی وادی میں داخل ہونے تک بڑھ بڑھ ہاتھ اور آنسو چاری رہے تھے ہیں لڑکے تم اب تک یہیں کھڑے ہو کافی دیر بعد ہیبابا جی بھی آرام کرنے کی گھر سے اوپر آئی دو سب تک کمرے کے بار کھڑا دیکھ کر حران رہ گی تک ایبن بیس پچیس منٹ پہلے وہ اسے خوب تنگ کرنے کے بعد بہت سی دعائیں دیکھ کر یہیں چھوڑ کر گئی تھی اور بائیں تو وہ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر ان کا حران ہونا بچا تھا ہیبابا جی یہ واقعی سچ ہے یا میں نین میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں وہ اس کے سوال پر ہیبابا جی کا دل چاہ اپنا ماتھا پیٹ لے کون دا پیٹ جنہوں سے یقین آوے کہ پائی ہوش چاہ جا تم یہ پوچھ رہے کھڑے اب تک ادھر ان کی بات اور بالوں میں ہاتھ پھر کر رہ گیا قسم سے دیان پرانی فلموں کے ہیروینز بھی ایسے نورس نہ ہوتی ہوں گی جیسے تم ہاں ہاں اڑھا رہے مزاق میری یہاں کس کو سمجھ بھی نہیں آرہا اور آپ کو مزاق سوج رہے موم بنا کر بولا ایک تھپڑ لگاؤں نا تو سب سمجھ میں آ جگا کل تک ناکام عاشقوں کی طرح اس کے ہجر میں دیوانیں بنے گھوم رہے تو راج جناب کو سمجھ نہیں آرہا کہ کریں کیا وہ جنچلا کر بولی ہاں تو نہیں آرہا نا کتنا چانا کر کس طرح ہوا سب میں کنفیوز ہو رہا ہوں اندر جاتے ہوئے وہ بیچارگی سے بولا ٹھیک ہے پھر میری طرف سے چاہے پوری رات یہاں کھڑے رہ کر اپنی کنفیوز ہونے کا شوق پورا کرتے ہو میں جا رہی ہوں سونے وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گی جبکہ وہاں کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا پھر تھک کر دیرے سے کمرے کے دروازے کے ہینڈل کھوماتا اندر داخل ہوا کمرے میں جا بچا پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھی پورا کمرہ دل فرے خوشبو سے مہک رہا تھا اندر آتے ہی ساری پر یقینی کنفیوزن جیسے کہیں غائب ہوگی وہ اس کی ہو چکی تھی دل کا بھائی دے رہا تھا ایک تاہرانہ نکاب پھولوں سے سجھے کمرے پر ڈال کر اس نے جو بیٹ کی طرف دیکھا تھا چھٹکا سا لگا اس کے مطابقی سے وہی ہونا چاہی تھا اس نے نا سمجھی سے ایک نظر خالی بیٹ کو دیکھا اور ایک نظر چادر میں چھپے اس وجود کو اسی کیفت میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بھی آ کر بیٹ پر دراز ہو گیا پھر کلور بدل گا کتنی دیر پور سوچنا جو اسے سوفے کی طرف دیکھتا رہا یقینی ناچو ہوا اس کو لے کر اپسٹ ہو گی سونے سے پہلے آخری بات تھی جس کی ذہن میں آئی وہ خود کو تسلی دینے کے بعد مطمئن ہو کر سو گیا ہاں تیرنا تھے اس کو وہاں بدیاں پیں گا پائیاں سی انہیں سویرے اٹھتے ہی مطمئن ہوئی ہے گی حلوہ نا صبح اس کی آنکھ کسی ہلکے سے کھٹکے سے کھولی اس نے مونی مونی آنکھوں سے دیکھا وہاں ماری کھولے چادر رکھ رہی تھی تو گویا وہاں ماری کھولنے کی تھی پھر ماری بند کر کے وہاں چاہ کر سوفے پر پیٹ گئی تو پٹا چہرے کے لپٹا تھا گویا نماز پڑ چکی تھی اس نے کھڑی کی طرف دیکھا وہاں سوا چھے کا ٹائم تھا وہ پیٹ پر اٹھ پیٹا گوڈ مارننگ اس کے بولنے پر بری طرح چونکی تھی گوڈ مارننگ جوابن وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ اگر مکمل طور پر اس کی جانی متوجہ نہ ہوتا تو اسے پتہ بھی نہ چلتا کچھ بولی بھی ہے کب اٹھی اس سے پہلی بار اس سے بات کرنا اتنا مشکل لگا تھا فجر کے ساتھ ہی بھئی دھیمی آواز مجھے بھی جگا دے تھی وہ بولا تو اس نے ایک نظر سے دیکھ کر دوبارہ نظریں چھکا لی جواب کوئی نہیں دیا وہ فریش ہو کر آیا وہ تب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی وہ آئینے کے سامنے جاہا کھڑا ہوا باروں میں برش کرتے وہ سوچی رہا تھا کہ اب کیا کر اور کیسے بات کر اسی وقت اس نے زائنہ کی آواز ہوئی تمہیں یہ سب کیوں کیا مینہ اس کی طرف دیکھے وہ پوچھ رہی تھی کیا سب اس نے آئینے میں نظر آتے اس کے حقس کو دیکھنے وے پوچھا وہ واقعی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا یہ شادی شادی کا لفظ بولنا ہے اسے ذرا عجیب لگا جبکہ دیان اس کی بات پر چند سانے تو حیران ہوا پھر بیکتیار ہز دیا تابدر مشرقی لڑکا جہاں مانے کا سر جھکا دیا اس نے یوں ہلکے پل کے انداز میں مزاکیا مگر مقابل بھرا بیٹا تھا اس کے فرشتوں کو بھی ماننا تھا تو بھی تے غلط وقت تے پتر غلط غلق کر لی شٹ آب ادیان تمہیں لگتا ہے کہ زنگی مزاکت ہے تم یوں چھٹکیوں میں اڑا دو گے وہ ایک دمی بھڑکیا ادیان حیران ہو گیا کیا ہو گیا وہ حددرجہ حیران تھا بھائی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں کیوں ہی شادی ہونے تھی تم نے وہ پوچھ رہی تھی کیا فضول بات ہے شادی انسان کیوں کرتا ہے ظاہر ہے گھر بسانے کے لیے وہ اس کے اس فضول سوال پر سچ ملچا فضول بات میں نہیں تم کر رہے کیونکہ یہ تم بھی جانتا کہ ہم دونوں کبھی گھر نہیں بس آسکتے وہ دو بہ دو بولی ادیان کے ماتھ ہے پر بل پڑی کیا مطلب ہے کیوں نہیں بس آسکتے گھر وہ باز اس سینے پر باندھ کر اس کے مقابل آگ کھڑا ہوا اسے جاککتن اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی اتنے انجان مت بنو اس کے قریب آنے پر چھچک سکی انجان ہوں تو پوچھ رہا ہوں اس کا لحظہ تھوڑا تیز ہو اب وہ کسی عجیب آتے کر رہی تھی ادیان دماغ مت خراب کرو میرے تم اچھی طرح جانتے ہو ہماری عمروں میں کتنا فرق ہے پھر کیا سوچ کر تم نے یہ قدم اٹھائے کیوں مانے تم سے اب کی بات زندگی چار صفح کے افسانے جتنی آسانی ہیں تو تم قربانی دے کر بیٹھ گئے اور امید رکھتے ہو کہ یہ بھی افسانے کی طرح آسانی سے کٹ جائے گی وہ تپ کر بولی بس کرو زینک مگر وہ پھڑا کر دوبارہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ دیوازے پر ہونے والی دستہ کی ورسے سے خاموش ہونا بڑا ادیان نے آگے پڑھ کر تروازہ کھول دی سامنے ہی بابا جی دان نکالے کر دی ہٹو بھئی سامنے سے اسے یوں راست بازے میں اس تعدہ دیکھ کر انہوں نے گھورا چھپی تلکی دونے نے بھئی خوبی محسوس کی بابا جی چپسی ہوگی جبکہ وہ ایک نظری سے دیکھ کر باہر نکل کر ایک کپڑے چچی نے بچوائیں پہن کر تیار ہو جو پھر ناشتہ کرتے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر وقت کا خیال کر کے پھر لد خاموش ہوگی اتنے بھاری کپڑے پلیس با جی میں یہ نہیں پہن سکتی ناشتہ ہی کرنا نا روز ہی کرتی ہوں کوئی نیاہ تو نہیں ہے وہ بات بے بات تلک ہو رہی تھی آج روز کی اور آج کی حیثت میں بہت فرق از آئے نا ہی بابا جی نے اپنی طرف سے تو اسے سمجھانے کے لئے کہا مگر اس کو تو جیسے یہ تنزی لگا میں نے کوئی دوسری حیثت قبول نہیں کی بسرچہ ٹکر بولی تمہارے کسی بات کو ماننے نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی جو ہے سو ہے اب پلیس مزید بحث مت کرو اور تیار ہو جاؤ اور دوسری صورت میں میں چچی کو پھیلتے ہوتی انہیں انکار کر دو کہ کیا انہوں نہیں بھجوائے ہیں ہی بابا جی نے در پردہ تھمکی دی تو اسے مجبورا خاموشی سے اس کی بات ماننا پڑی تیار ہو کر جب ہی بابا جی کے ساتھ نیچے آئی تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر انہی کے انتظار میں تھے سبھی بڑھوں نے باری باری پیار و خوشحال زنگی کی دعاوں سے نواز آدیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو شہد جان بوجھ کر اس کے برابر کھالی جگہ چھوٹ کر تائی جی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی مجنڈ اور سلور کمبینیشن کا ہلکے پھل کے کام سے مزیدین سوٹ ایک ہاتھ میں سونے کے دو کنگن جبکہ دوسرے ہاتھ میں کانچ کی چھوڑیاں پہنے لائٹ سے میک اپ کے ساتھ بڑی پیاری لگئی تھی ہدیان آس پاس سے گافل سا ہونے لگا ناشتے کے بعد وہ لوگ میں ہی محفل جمائے بیٹھ گئے زائنہ ہر ممکن حد تک اسے اگنور کرتی جبکہ وہ بات کے بہانے تلاش کر رہا تھا تائی جی نے بلیمے کرجن انتظام کھر کے قریبی پلارٹ میں کروا لیا تھا تائی جی کے ہزار کہنے کے باوجود بلیمے کا سارا خرچ عزمہ بیگم نے کیا تھا ان کے پاس سکندر صاحب کی بچت اور پھر اس کے بعد پینشن سے ملنے والے پیسے تھے کیونکہ نیاست صاحب نے انہیں پیسے کبھی خرچ نہیں کرنے دیا تھے وہ چھوٹا موٹا خرچ کھت اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زائنہ ایک ایکسٹرنٹ کے وقت پھی انہوں نے اسی وقت جیسے پیسوں کی پریشانی کی بات انہیں نہیں بتائی تھی اور اب جن سے بہت آسانی انہوں نے بلیمے کی شاندہ تاوت کے انتظام کر لیا رات میں بلیمے کا فنکشن بہت چاندہ رہا جہاں ایک طرف وہ پنگ اور لائٹ براؤن رنگ کی پشواس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ انگریز سوٹ بلیک شرٹ اور گریٹ آئی لگا ہے وہ ہینڈسوم لگ رہا تھا فنکشن کا تک مہت اس میں بیگم نے دونوں کا آرام کی گھرس ان کے کمرے میں پھیج دیا اس نے کمرے میں آ دی زیور اتارنا چاہت اور دیان نے آگے پڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا وہ جیسے کرن کھا کر پڑھ دی روپ میرے لیے سجائے مجھے جی پھر کر دیکھتو لینے دو وہ اس کے کان کا چھمکہ ہلکے سے چھوکر بولا کیا کرتی ہو ادیان وہ چھوکر پیچھے رہی یار تم بھاگ کیوں رہی ہو یہاں ہونا اس نے کلائی تھام کر اپنی جانب کھسی رہا تو بیت آوازن ہو جی اس کے سینے سے آ لگی پلیز ادیان چھوڑو مجھے اس کا دم کھٹ میں لگا نہیں چھوڑ سکتا نا یار دل کی مراد پر آئی ہے تم پھر چھوڑنے کی بات کرتی ہو وہ اس کے چہرے پر چھکتا ہوں ان لمحوں کو جادوی حسار میں کیا دونے لگا خدا کا واسطہ ادیان دور ہوں مجھ سے اس نے پوری قوت سے دھکا دے کر اسے پیچھ ہٹا اور انداز میں اتی ناگوائی تھی کو حقہ بکہ رہ گئے جبکہ وہ کہہ رہی تھی مت چڑھاو ایک اور پھار مجھ پر جتنا چڑھا چکے بہت ہے مزید کی ضرورت نہیں ہے تمہیں سمجھے وہ اندھی آواز میں اس کے سامنے بقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بوری پھر کپڑے اٹھا کر بات سر میں بند ہوگی جبکہ ادیان میں سیناٹو کی زن میں کھڑا اس کی بات اور اس کے رویے پر کور کرتا رہ گیا اس روز کے بعد ادیان بھی کچھ کاموشتا ہو گیا وہ اس دن کے اس رویے کی وجہ سوچتے سوچتے تھک گیا تھا مگر اس کی بات اس کی سمجھ سے باہر تھی ایک دور پوچھا بھی تو کوئی نو کوئی تنس کر کے وہاں سے ہر چاہتی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے ارسل محمود سے شادی روٹنے کا دکھ ہے کیونکہ باباچی نے بات و باتوں میں اس نے بتایا کہ زائنہ خود بھی بھی شادی کے لئے تیار نہ تھی اور نہ ہی ارسل محمود سے کب اس کی کوئی بات ہوئی تھی عجیب ایک ایف سے دن گزرے تھے وہ اس کی ہو کر کہ یونیورسٹی جوائن کرنی تھی وہ یہ وقت زائنہ کے ساتھ کسانا چاہتا تھا مگر وہ تھی کہ دوریاں بڑھاتی چلی جارتی اور ادیان وہ بچارہ اس کی بیروخی پر برد دل محسوس کر رہا جاتا مونڈے بچارہ تھا کی کوئی سورہ اس کے جانے میں دو دن رہ گئے تھے وہ زائنہ کو بتا دینا چاہتا تھا وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے اسے اس نبیت کی دیوار کو گرہ دینا چاہتا تھا جو شادی کے روز سب تک قائم تھی بلکہ زائنہ جیسے اس دیوار کو روز مصبوط سے مصبوط تر کرنے پر تلیوی تھی جو تھوڑی بہت نراز کی اس کے دل میں تھی وہ بھولا کر وہ ایک پر پھر اس کی طرف بڑھا جسے دن دواؤں کے بعد پائے اس کے آگے چھکنے میں بھلا کیا ہر دماغ اکر دکھانے لگا تو دل نے فوراں ٹوکا وہ دل کی آواز پر لب بہت کہتے اس کے پاس چلا ہے رات کے گیارہ بجھ رہے تھے وہ بھی کچن کے کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی اور اب بریسنگ ٹیبل کے سامنے کوئی ٹھیک انگر نتا رہی تھی وہ جو ٹائم آور چچی کی ورہ سے پہنتی تھی شادی کے بعد بھی جب وہ اسی عام سے ہلی میں پھٹتی رہی تو امی اور چچی دونوں نہیں ٹوکا تب ہی ان کی ورہ سے خود سے قریب کر لیا وہ اس سچانک افتار پر بکلا گی بس اب ختم کرے بھی بلا وجہ کی نراز کی وہ اس کی الچی لٹ چہرے سے ہٹھاتا وہ پوچھ رہا تھا کیا بتتمیزی اتیان چھوڑو مجھے وہ اس کا ہاتھ چھٹا کر بولی مگر حسار مضبوط تھا بتتمیزی کیسی جناب بیوی ہوتی ہو میری وہ شہرات سے بولا تنس کرو یاد رکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے بیوی بنو یاد مجھے تنسیہ گفتگو کرنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس نے اپنا آپ چھوڑانے کی پھر ایک ناکام سی کوشش کی کیسا تنس یاد میں کیوں کرنے لگا تنسیہ گفتگو تم سے اس نے حرانگی سے پوچھ رہا تھا اتنے بھولے بننے کے کوشش بھی مت کرو وہ پھنکاری تھی بھولا تو ہوں نا یاد بھولا پھالا نہ ہوتا تو اس جنگلی بللی کے جار میں کیسے پھنس جا تھا اس نے تو بات کسی اور ہی پرائے میں کی تھی لیکن جانا اس بات کو اپنے مطلب میں لیا تھا تم مت پھنس تے اس جان میں کوئی مجبور نہ کرتا تمہیں مگر نہیں تمہیں تو سب کی نظر میں مہان بننے کا شوق تھا بھڑکی یاد چھوڑو بھی لڑائی چھوڑ بھی دو لڑائی پتہ نہیں کس بات کا گستہ تمہیں نہ کھل کے بتاتی نہ نراز کی ختم کرتی چلو شابہ شاب مانجو جو بھی شکوہ بات میں کر لینا مجھ سے ٹھیک لیکن ابھی میرے جانے میں صرف دو دن رہ گئے کچھ تو حساس کرو میرا اس نے چھک کہتے ہوئے چھک کر اس کی آنکھیں چوم لی I love you وہ دھی میں سے فسوخ ہے اس لہجن بولا مگر سامنے والا تو ابھی اسے حساس کو سمجھنے سے بلکل کاسی تھا وہ تو اس قدر دل دادے لیڈی پر ساخت سیدھ آئے گی پھر پھر چکا مگر اس پر اس نے حواس میں آتے ہوئے پوری طاقت سے اس کا حسارت ہو رہا اس سے دور جا کرو خبردار خبردار جائے تھا تم میرے قریب ہے اور خبردار جو دوبارہ مجھ سے ایسی اوچھی حرکت ہے اور باتیں کی تو وہ گلی اٹھا کر گلی what اوچھی حرکت ہے چھئے تم یہ بات فراموش کر رہی کہ بیویو تم میری اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں تم پر وہ اس کی بات پر تو اچھلی پڑھا تھا یہ نکاب تمہیں میرے سامنے خود پر چڑھانے کی ضرورت نہیں تم بہت عظیم ہو یہ بات تم ثابت کر چکا بھی اور کیا ثابت کرنا باقی ہے چلے جاؤ یہاں سے تم اور مت لگا کرو یہ بیوی بیوی کے رٹکو یہ رشتہ نہیں ہے میرا تم جیسے دوگلے شخص ہے جس کے اندر کچھ اور باہر کچھ اور شیٹ آف زائی نا جس شیٹ آف میں جتنہ تحمل کا مظاہرہ کرو تم بڑھتی جا رہی ہو یہ جس طرح تم مجھے میری ذات کو بار بار رت کرتی ہو اتنی اپنی ذات کی نفی کوئی برداشت نہیں کرتا میں نے ہر کوشش کر لی کہ تم پر سکون ہو کر اس رشتے کو دل سے اپنا لو مگر شیریہ میری محبت میں وہ اثر نہیں جو تمہارے دل تک پہنچ سکے تمہیں میری یہاں موجودگی پسند نہیں ہے تو اب میں تم تب تک اس گھر میں نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس کے قریب بہت قریب آگ کھڑا ہوا نہ چاہنے کیوں زائنہ اس پر دور نہ جا سکی ادیان نے اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامنے وہ یہ بھی نہ چھٹک سکی میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اس دل میں کوئی ہے تو وہ صرف تم ہو تم جب تک جاؤ گے میں انتظار کروں گا تمہارا تمہارے دل میں اپنی جگہ کے بننے کا اور بس تم خوش دیکھنا چاہتا ہوں ایک دو بار خود اپنے سوفے پر لیٹ جاتا تو وہ بیٹ پر لیٹنے کے بجے ساری رات بیٹ کے گزار دیتی تب سے اس نے اپنا بستہ نیچے کرنا شروع کر دیا وہ سوفے پر سوتی اور وہ کارپٹ پر اپنی دھڑکن کو انسونا کرتی وہ بھی سوفے پر آ بیٹھی چور نظروں سے سے دیکھنے لگی جو چت لیٹا شد نگاہ ہے نظریں ٹکایا کسی گہری سوچ میں تھا اگلی روز وہ چلا گیا تھا اسے گئے دو سال ہو چکے تھے یہاں سے جانے کے بعد تو دو سمیسٹرز کے لیٹ انیورسٹی کی طرف سے بیرونے ملک چلا گئے اس پاس جو سمیسٹر بریک ہے تو اس نے کہہ کر گھر والوں کا آفی سے چھٹی نہ ملنے کا بتایا نہ آنے کی وجہ بتا دی یہ صرف ایک بہانہ ہے یہ بات اچھی طرح جانتی تھی چاچی نے تو اس سے کبھی کچھ نہ پوچھا ابو کی سے صرف نظریں سوال کرتی محسوس ہوتی آسیم اور جیشانہ لگ اس کو یاد کرتے رہتے امی اور ہیپا باجی کئی بار دبے دبے لفظوں میں پوچھ چکی تھی مگر ہمیشہ ٹال جاتی تھی مگر کل انہوں نے اسے کھل کر پوچھی لیا آسیم کے بعد کافی سال پہلے ربیہ بیگم کی چھوٹی بہن کی بیٹی نائمہ سے دیا تھی اب سب بڑھوں کی رائے تھی کہ رکھ ستی نہیں تو کم از کم نگاہ ہو جانا چاہیے چچی کچھ بجی بجی سی تھی اور سب ہی جانتے تھے وہ کیوں داس ہے ان کے بار بار کہنے کے باوجود دیانے نہ جانے کون کون سے بہانے بنا کرنے کہا کے رسم اس کے بغیر ادا کرنے کو کہہ دیا تھا امی نئی نئی جوپ ہے کوشش کیا پر چھٹی نہیں ملی آپ جانتے ہیں کتنی مشکل سے اتنی اچھی جوپ ملتی اور اب سمداریاں بھی ہے مجھ پر اگر آتا ہوں تو جوپ گما دو گا اور میں ساہی رسٹ نہیں لے سکتا پلیز سمجھنے کی کوشش کریں تاہی جی سے میں بات کرنوں گا اور باقی میں پیسے پھیج رہا ہوں آسیم اور نائمہ کے لئے بہت اچھا سا توفہ لے لی جائے گا میں نے بھی اس کا گفت لے لیا ہے کل تک انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو اچھا ہمیں رکھتا ہوں پلیز ناراض نہیں ہونا آپ نے تاہی ماں کو بھی میری مجبوری بتا دی جائے گا اللہ آپ پس اور اس کے نانے سے ہی بابا جی کو شک تو پہلی تھا پر اب یقین ہونے لگا وہ آجی سے صاف بات کرنے کی ٹھان چکی تھی اور وہ بھی جیسے اندر ہی اندر کمزور پڑنے لگی تھی ان کے پوچھنے پر سب کچھ انہیں بتاتی چلی گئے اور ہی بابا جی کا دل کے اس کو اتنی سنائے اتنی سنائے کہ وہ زنگی بھر نہ بھولے مگر اس کی آنسو دیکھ اور چپ ہو گئے چندہ بھی دو چار مار دے اور پھر کی توقف کے بعد وہ ہر بعد اس کے گوشت گزار کرتی چلی کہ اس کے ایکسیڈنٹ کا دین ادھیان کا پیسو کا انتظام کرنا اس کی پیلنگز اسے لیٹر لکھنا انہیں اور چچی کو پتہ لگنا ہے اصل میں موزے شادی دیا ہونا ادھیان کی حالت شادی ٹوٹنے پر ادھیان سے ہونے کی وجہات اور ادھیان کا دیوانہ پر گرز ایک ایک چیز انہوں نے اسے بتا دی وہ تو جیسے ہوا میں ملک ہو گئی تھی کوئی اس کو اتنا چاہتا ہے وہ مگرور ہو کر ہوا میں اڑے یا اس کو خود اس چاہت کے رسوہ کیا اس پشتاوے کے ساتھ زمین میں تھنس جائے زمین چیز تاس جا وہ کل سے اسیہ دھیڑ پر میں لگی ہوئی تھی کتنی کتی دیس سجدے میں رو رو کر دعائیں کرتی جو کچھ اس کے ساتھ وہ کر چکی تھی کہیں ایسا تو نہیں سنے رستہ بدل لیا آخر وہ بھی انسان ہے اس کے بھی جذبات نہیں وہ کسی اور کو نہیں مولا ایسا نہ ہو ایک موقع دے دی یا اللہ مجھے اپنی گلتی سدھارنے کا صرف ایک موقع پروردگار وہ گڑ گڑھاتی تو فون کر کے ملالا ہو نو شام تیرے تیرے ٹھل لی تھی ہوسٹل کے کمرے بیٹھا ہوں میں سلسل سوچوں میں ملچا ہوا تھا دو سال گزر چکے تیسے دیکھیں اس سے بات کے وقت جس اپنی زنگی میں اس کی ایسے تیس کی جگہ سب بھول چکی تھی کبھی گلتی سے بھی اس نے فون کر کے اس کا حال تک پوچھنے کے جائمت نہ گئی میری محبت میں کھوٹ ہوگا جو میری ہو کر بھی میری نہیں اس نے کرب سے سوچا تھا اب تو بہانے بھی ختم ہونے لگے میرے پاس چوب کا بہانے بھی کب تک ساتھ دے گا میں کیا کروں ایسا کیا کہوں ایسا جو تمہارے دل کو موم کر سکے تم تو کبھی ایسی نہ تھی اتنی سخت تو نہ تھا تمہارا دل تو اب کیوں میری جانب سے دل کو اتنا پتھر کر بیٹھو کہ میری جذبات تمہارے دل پر اثر ہی نہیں کرتے اس نے جلتی آنکھوں کو بند کر لیا اس کا خیال تھا کہ کہیں ایک پل بھی ساتھ نہ چھوڑتا تھا اور وہ شاید دیت تک اس کا زیتناک باتوں میں سوچ کر کرتا رہا تھا کہ موبائل پر ہونے والے میسیج بھی اپنے اس کا دھیان اپنی جانی مبزول کر لیا بہارے لوٹ آئیں گی ہواہیں گنگون آئیں گی خوشی سے مست ہو کر گھٹائیں لڑکھڑائیں گی ہسین چاندہ نہیں ہوگی فلک پہ روشن نہیں ہوگی کچھ ایسی راتیں آئیں گی کہ جھیلے میس مسکرائیں گی نظر میں پھول مہکیں گے اداسی لوٹ جائیں گی رنگیلے پنچھی آئیں گے کچھ ایسے گیت کائیں گے ستم کا دور ہوگا ختم چہات کا پھر ہوگا جانب نگاہوں میں خوشی ہوگی نہ کب یہ نام ہوگی بے جانی نہ مجھ کو رلائے گی خزائیں لوٹ جائیں گی سنو تم سے کہنا ہے کہ جانا کہ تم جو مان جاؤ تو کہ تم جو لوٹ آؤ تو خوشیاں کھل کھلائیں گی بہار لوٹ آئیں گی اتنا دلنشی اتنا مکمل اس نے کئی بار نمبر چیک کیا کئی سے نمبر دیکھنے میں تو گلتی نہیں ہوئی کئی وہ جاگتے آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہا کئی وہ خوشکمان تو نہیں ہو رہا لیکن نہیں اس نے کئی بار چیک کیا بار بار دیکھا وہی نمبر تھا مگر اس نمبر سے ملنے والا پیغامب بلکوی غیر متوقع لیکن انتہائی خوبصورت محبت کا پھر پور احساس سمجھ وہ جب بھی کچھ دے پہلے تک مجتداد سوچوں میں کرا اندر کئی ٹوٹ پھوٹ کے مرائل سے گزر رہا تھا وہ ایک دمیس کا موڈ بہار ہونے کے ساتھ اتنا خوشکوار ہو گئے کہ ان دو سالوں میں دل و دماغ کی جکڑی ساری کسابت لمحوں میں دور ہو گئی وہ تیری سوٹ کر وارڈروپ کی جانی پڑ گیا باپسی کا سفر اتنے خوشکوار ہونا تھا جتنا ان دو سالوں کا سفر دوشوار تھا اس کے ہونٹا پر بڑی دل کشم اسکر ہر جگ مگائی تھی ہون کوئی جواب نہیں ہونپا میں جواب چھتر مار کے کار دے ہون کوئی مسئلہ نہیں ہے کام نپٹا کر امی اور چچی کی ڈان پر اپ کمرے میں آ کر بے دلی سے تیار ہوئی آج آسم کا نگاہ تھا شادی کے بعد گھر میں ہونے والا پہلا فنکشن تھا مگر اس کے دل بجا بجا تھا وہ دیان کے ساتھ ہر خوشی منانا چاہتی تھی تو پہلے نہیں پاؤنکنا سی نا اس کے روبرو اپنی محبت کے اطلاف کرنا چاہتی تھی اسے اپنی صفائی دینا چاہتی تھی ہر جگہ ہر تقریب ہر خوشی منہ اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتی تھی دو ہفتے پہلے اس نے دیان کو میسیج کیا تھا مگر دیان نہ خود آیا نہ ہی کوئی میسیج جا فون وہ ضرور کسی اور کو پسند کر چکا ہوگا ہاں یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ میں نے اس کے خلوص اس کی محبت کو ٹھکر آیا تھا بھلا کیوں وہ مجھے اپنائے گا اس نے یقین اپنے کوئی ہم اپنی ہمیوری لگے کی ڈھونڈ لی ہوگی وہ منفی سوچوں میں کنی ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر سر ٹکا کر بے آواز رونے لگی ہونا تھا تیرنا واقعی ہی جائدہ سی وہ کہتی ہے مجھ سے کہ تم جو مان جاؤ تو خوشیاں کھل کھلائیں گی گر تم جو لوٹ آؤ تو زندگی مسکرائے گی پھر بہارے لوٹ آئیں گی تب میں سن کر اس کی یہ سب باتیں فقط اتنا ہی کہتا ہوں خفا ہونا منا لینا یہ لڑنا چھگڑنا سزا دینا صدیوں سے روایت ہے یہ محبت کے علامت ہے گلے شکوے کرو مجھ سے تمہیں جانا اجارت ہے مگر ایک بات میری یاد رکھنا تم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہواہ رکھ پدلتی ہیں روتیں بھی لوٹ آ جاتی ہیں خفا ہونا بھی ممکن ہے خطا ہونا بھی ممکن ہے مگر ہواہ کے رکھ پدلنے سے روتوں کے لوٹ جانے سے کس روٹیں منانے سے عرضویں ٹوٹا نہیں کرتی بہارے روٹا نہیں کرتی ہمیشہ یاد رکھنا ہم سفری چھوٹا نہیں کرتی خیر اوشاری لگے رو ایک دوجہ نو کوئی اس کے کان کے پاس کن گناہ اور اس آباس پر سر اٹھا کر ایک چھٹکے سے ملی وہ سامنے تھا مسکر آتا وہ دونوں ہاتھ سینے پر ماندے کھڑا تھا مگر یہ کیا اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے وہ یوں کیوں رو رہی تھی اس کی مسکرار پل میں سمٹی کیا ہوز آئی نا رو کیوں رہی ہو اس نے اس کی آنسو اپنی پورو پر چنے تم کب آئے اور میں نے میسیج کیا تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا وہ اس کے کالر کو جکڑے پوچھے تھی میں سمجھیں تم نہیں آوگے مجھ سے ناراض ہوگی مجھ سے چھوڑ دوگے کبھی نہیں وہ اس کی وہ اسے اب بھی کسی خوف میں بولتی جاری تھی ادیان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا دوبارہ اسی بات مت کرنا ادیان تھے کندر سانس لینا چھوڑ سکتا ہے لیکن سائنہ دیان کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس کی زندگی ہے اس کی یہ بیٹر ہاف وہ اس کی طرف اشارہ کرتے وہ بولتے اس نے بہت حران کیسے سے دیکھا اتنی محبت اس کی اتنی بیتنائی کہ باوجود بھی اتنی چاہت تو پھر تم نے میرے میسیج کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا وہ بولی تو بے اختیار ہنس دیا اب تمہیں اتنا ستانہ تو حق تھا نا میرا مجھے دو سال ترپایا تم نے خود دو ہفتے بھی برداشت نہ کر سکے وہ اسے چڑھا رہا تھا دونوں بازو اس کے گرد بان کر اسے خود سے بے حد قریب کر لیا وہ بازر لونے لگی تو تم بدلہ لے رہے تھے وہ اس کی باہوں میں قسم سائے نہیں وہ تو تمہیں سرپرائز دینا تھا پر بدلہ تو اب لوں گا وہ مسکرہت دبا کر بولا تم بدلہ لگے مجھ سے وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی ہاں بالکل دو سال ترپایا تم نے مجھے اب میری بار یہ اس نے ہاں میں سہر لاتے ہوگا ٹھیک ہے لے لو بدلہ دس طرح میں نے اپنی ندانی میں ترپایا تم بھی ترپا لو جاؤ وہ اس کی حسار سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا آواز رند کی تھی دور کلے جا رہی ہو پاس آوگے تو بدلہ لونے گا رہا وہ بھی سوت سمیت اس نے سے بعد اسے پکڑ کر کھینچا اور ایک پر پھر اپنے حسار میں لے لیا چھوڑو مجھے نہیں بات کرنی مجھے وہ اسے اپنا آپ چھوڑانے لگی اگدم چپ اب نہیں سنوں گا تمہاری اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا زدی ہوں اب بچ کر دکھانا مجھے دو سال خوام کا کی غلط فہمے کی نظر کر دیا ورناج ہمارا راج کمار بھی اپنے ماموں کے نکاح میں شامل ہوتا ایک پھر پور شرائط کرتے وہ آنکھ تباہ کر بولا تو جائنہ کا چہرہ اس کی ایسی بات پر تپسا گیا ادھیان نے دلچسپی سے اس کی لرستی پلکوں کو دیکھا مونا متھا تھا راج کمار چاہیدہ انہوں ہاتھ ہو گئے ملے چچی بلا رہی ہے جانے دو اس کی نظرے سے بری طرح بکھلائی دی رہی تھی کوئی نہیں بلا رہا تمہیں اور اپنی سزا پائے بغیر تو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا اب تمہیں اس پر ترشوکیاں سوارتی ہو جائنہ کا جائے فرار نہ پا گا اس کے سینے میں چیرہ چھپا گا اس کی صدا پر دیان کا کہکہ بھی ساختا تھا تمہاری ذات سے آگے تو براستہ ہی نہیں میرے سفر تو یہی پر تمام ہوتے مدھیرے سے بولی تو دیانے سرشار ہوتے محبسے سے خود میں سمیڑ لیا آج بچپن کی محبت منزل پہ آگئی تھی دل کی راہوں میں خوشیاں اس کی مندزر تھی ختم شود جی تو گائز یہ ناول ہمارا اپنے اقتتام کو پہنچا کیسا لگا ناول اپنی رائے کا زور سہار کیجئے گا ناول نیم ہے دل کی راہوں میں ریٹن بائے سمیہ اوبیت کا ناول ہے تو آپ کیسا لگا اپنی رائے کا زور سہار کیجئے گا انشاءاللہ ابھی کمنٹ سیشن کے طرف چلتے ہیں باقی کی باتیں بعد میں کمنٹ سیشن پر چلتے ہیں بھائی طعیبہ حبیب نائی سٹوری تینکیو طعیبہ میر خان زبردست تینکیو میر خان لینہ خان زبردست بہت اچھا ناول ہے تینکیو لینہ انیس پانو باقی بہت ہی منفرد ناول ہے تینکیو ویلکم ڈیر انیس پانو نجمان نیسا نائس تینکیو نجمان نیسا لیکن آپ بہت دیر بعد آئیں ہیں پہلے آپ کا نکو سا کمنٹ ہوتا تھا اب آپ کا نکو سا بھی کمنٹ نہیں ہوتا طعبہ حبیب میں نے ڈائیجسٹ میں پڑی تھی کیا یہ ناول پڑا تھا دائیجسٹ میں ہاں جی موسٹی میں ڈائیجسٹ ناول ہی پڑھتی ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہے موہی دسکر یہ ناول مہکتا آنچل میں 2007 میں چک آ چکا ہے کوئی لیٹس ناول اپلوڈ کریں ڈیر سسٹر ہاں جی موہی دسکر بس مکسی ناول اپلوڈ ہوتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ کس چیز میں کیسے ہیں مجھے تو چیز اچھی لگتی ہیں اپلوڈ کر دیتی ہوں آئی ڈانٹ نو کہ یہ کسیئر میں کس ناول میں آیا تھا یوزر یو ڈیو ڈیو اے یوزر یو ڈیو اپنا نام اوپر سے چینج کر لیں بڑی میر بانی ہوئے گی مجھے یا تو اپنا نام نا کمنٹ میں منشن کر دیا کریں یا پھر ناپر نیم منشن کر دی تاکہ وہ پھر کمنٹس پڑھتے ہوئے نا ایسے ہوتا ہے بیوٹیفل ناول سٹوری تینکیو بیری مچ مجھے بیسے یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے شاید یہ آئیشہ خاتون نامی بندی کا تو لیکن مجھے کنفرمیشن نہیں ہے تو ابھی یاد تو آپ اپنا اوپر یہ جو ایڈ کے بعد یوٹیوب کا نام ہوتا ہے وہاں پر اپنا نیم ایڈٹ کر دیں پلیز یا پھر اپنے اس کمنٹ کے نیچے مجھے چھٹو سا نیم منشن کر دیا کریں سائم بھائیت سائم بھائیت والیکم اسلام الہمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ملک سبب والیکم اسلام الداف احمد سادی کی فیملی میں ایک سے بڑھ کر ایک نمونے اوف سب سے بڑا لانتی تو خاور ہے وہ مرجے تو سب سے کون کی سانس لیں خاور سادی کی فیملی کا حصہ نہیں ہے یار ہے وہ تو پرائی فیملی کا ہے دوست خاور کا بھی جو انجام ہوا آپ دیکھو گے آگے جا کے حسن امام نے ہارٹ پیجے ہیں حسن امام مائی فیورٹ نوول ہے بہت پہلے پڑھے تھے مہک تانچل میں اچھا تھی تینکیو ویری مچ حسن امام ہم مات شاہ والیکم اسلام آپ یہ بہت اچھا پڑھتی ہیں میں نے آپ کے چینل پر پیرے کامل پڑھا تھا پس نوول اور جب سے آپ کی فین ہوگی تینکیو ویری مچ ڈیر آپ اپنا مجھے مجود کی کا ثبوت دیتی رہ کریں ای تینک آپ نے مجھے اپنا نیمہ علیزہ بتایا تھا لیزہ یا علیزہ تو آپ بھی جب ڈیلی لے لی آئیں گے پھر مجھے نام یاد ہوگا مجھے پتہ سے لگا کہ آپ مجھے ڈیلی آتی ہیں میرے پاس یہ پھر انہی یوزر یو ڈیو ڈیو نائن کے ڈیو کا ہے بیوٹیفل نوول سٹوری لف تینکیو ویری مچ ڈیر دیا کوریشی مجھے بھی ایسی یہ لرچیز ہیں آئے آپ کو بھی لرچیز ہیں بس یار میرا بھی وہی ہے وہ لرچی کی وجہ سے اب اتنا برا حشر ہوا پڑا ریکارڈنگ کرتے ہو ایک دوار تو میرا سانس ہی رکنے لگا تھا تو میں نے جلی سے جا کے وکس وغیرہ لگائی ہے سارا اس کو کیا ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا سانس آئے نہیں تو بکائی ہیں وہ میٹی بھی ہونے لگی تھی کلا بھی خراب ہے اور اوپر سے کل سارا دن ناک فلو میں بیٹی رئی ہے آج بھی سارا دن بیٹی رئی ہے چھنکے بھی آئے ہیں لیکن اب ناک اتنا ٹوٹلی بلوک ہوئی پڑی ہے لینہ خان نائی سٹوری تینکیو لینہ خان دیا قریشی آپ کی آواز مجھے بہت پسند ہے سدہ سدہ آمد تینکیو باری مچ دیا آمین دیا قریشی او مائی گار آپ کو میری موجودگی کا احساس ہے ہان جی مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہے دیا آپ پہلے آتی ہوتی ریگلر لیسنر تھی پھر بیچ بیچ میں آپ آ جاتی ہیں بیچ میں نہیں آتی مجھے اپنے سب لیسنرز کا پتہ ہوتا جو ایک بندہ ریگلر آتا ہے ہمیں پاس مجھے اس کا وہ مائن میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ کلک کر جاتا ہے ایمیر جیسے یہ بھی ہمارے آ رہتے ہیں اللہ آپ اس جلسے شفاہ دیں آمین آمین سوم آمین بس وہاں بھی یاد رکھیں مجھے سیتو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنی کتام کو پہنچا کیسے لگا آپ کو یہ نابل اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ابھی اچھا چھا رسپانس دیں آپ کے لئے آوٹو پہ جا کے دل ملے بھی ریکارڈنگ کریں وہ بھی بماری کی حالت میں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ میرے لے سوچیں میں آپ کے لئے کار چیز بھی سوچ رہی ہوں وہ آپ کو کچھ تینوں تک بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی مجھے اجارت ہے انشاءاللہ خیار رکھے جلدی ملتے ہیں میں نے جانے سونے تو اللہ خیار رکھے جلدی ملیں گے نیون آمل کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاویں